موسیقی جناب شو کا باقاعدہ آغاز کریں گے آج کے شو کے ہائلائٹس کے ساتھ نیشنل کمیشن فور ہیمن رائٹس کی ایک تازہ ترین ریپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان میں 47% خواتین گھرے لو تشدد کا شکار ہوتی ہیں ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بہتر شوہر کی تلاش ہی ان مسائل کا حل ہے اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں اس پر آج ہم نے بات کرنی ہے آگے بڑھیں گے پرگرام میں سابق وفاقی وزیر گوہر اجاز کی ایکسپر شیئر کی گئی پوسٹ کے حوالے سے جانیں گے کہ کیسے آئی پی پیز منافع خوری میں ملوث ہیں اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی اصل وجہ کیا ہے پرگرام کے تیسرے حصے میں ہم تحریک تحفظ آئین کی جانب سے کیے گئے حالیہ اتجاجی تحریک کے اعلان کے حوالے سے بات کریں گے مزید ملک میں جاری سیاسی ادم استحقام کا آخر کار کیا حل ہو سکتا ہے اس کی رسپونسیبیلٹی کس پر آئید ہوتی ہے اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے شو کے چوتھے سیگمنٹ میں ہم لاہور پریس کلپ کے سامنے خاجہ سراؤں کی جانب سے ریکارڈ کرائے گے اتجاج خاجہ سراؤں کے مسائل اور ان کے حل کے بارے بھی بات کریں گے پرگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں جناب ہم گوڈ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے 25 آف جولائی کو اتجاج کی کال کے حوالے سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ گوڈ ٹرانسپورٹرز کے مطالبات کیا ہیں سو رائٹ ناو اٹس افرس سیگمنٹ جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ناشنل کمیشن فور ہیومن رائٹس کی تازہ ترین ریپورٹ کے حوالے سے اس ریپورٹ کی اگر ہم بات کریں سو اس کے آداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں 47% کے قریب خواتین ایسی ہیں جو کہ دومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں دومیسٹک وائلنس کے صدباب کے لیے ایک تو قانون موجود ہے بٹا انفورچونیٹلی ہمارے یہاں پر جو کالپرٹ ہوتا ہے اس کی جانب سے صلاح کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہوتا ہے نہ صرف صلاح کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہوتا ہے بلکہ بچوں کا کہہ کے اکثر کپلز میں بچے بھی ہوتے ہیں تو بچوں کا کہہ کر جو ہے عورت کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے یا ایک سٹگما جو طلاق کا ایک دھبا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی عورت کو پریشرائز کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ اس دومیسٹک وائلنس کو برداشت کرتی رہے اور اس ریلیشنشپ میں رہے سو اس کا جب حل بتایا جاتا ہے تو اس کے مطابق اس ریپورٹ کے مطابق اگر کوئی عورت اپنے لیے ایک بہترین جیون ساتھی چننے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور اس کا سدے باپ بھی ایک اچھے شوہر کی تلاش کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکتا ہے شو کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے اسلامی تعلیمات اس حوالے سے کیا کہتی ہیں we are having in our show ڈاکٹر وقاس جعفر جو کہ نوجوان اسلامی سکولر ہیں ڈاکٹر صاحب thank you so much for being with us today سو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر میاں بیوی کے درمیان معاملات نہیں بن رہے due to whatever reason یا بن بھی رہے ہیں لیکن کوئی ایک پارٹی اور mostly کیونکہ خوات تین پر مردوں کی جانب سے تشدد کیا جاتا ہے مرد اس رشتے کو نہیں چلانا چاہ رہا یا وہ ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے عورت پر وائلنس کرنے کے اس کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام نے قرآن پاک کے اندر بڑے واضح الفاظ میں فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو میں نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اس سے پھر میں نے بے شمار مردوں کو اور عورتوں کو تخلیق کیا تو لہٰذا بطور انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو دونوں کو یہ برابر کے رائٹس اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور بطور مرد یا عورت ایک دوسرے کے اوپر کسی قسم کی کوئی انسانی بنیادوں کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے رہ گیا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے آگے ایک نظام دیا ہے نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا وہ اس وجہ سے بنایا کہ اللہ تعالیٰ وہ جو خاندانی نظام ہے جو نصب و نسخ ہے جو ڈسپلن ہے وہ قائم رہے ورنہ عورت اور مرد بطور انسان سب برابر ہیں اب جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کیونکہ اسلام کے اندر آپ صرف ایک چیز کو ہائلائٹ نہیں کر سکتی اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادخلو فی السلمی قافہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ اب دیکھیں کہ آپ نے ابھی ڈومیسٹک وائلنس کی بات کی ہے وہ صرف ہاتھ کا تشدد نہیں بلکہ ایک جو ذہنی تشدد دینا مورالی تشدد دینا اس کے بہت سارے واقعات ہو تھریٹ کرنا اور جہاں میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہوتی ہے وہاں پہ اس کے زیادہ واقعات آپ کو نظر آتے ہیں اگر ہم اب پاکستان کی بات کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے اور طلاق کی ریشو میں زیادہ تر طلاق وہ ہیں جو جہاں پر پسند کی شادی کی جاتی ہے ارینج میریج کے علاوہ لف میریجز ہوتی ہیں ان کی طلاق کی ریشو زیادہ ہے اب اس پوائنٹ آف یو کو بھی دیکھیں کہ ایک عورت یا ایک مرد اپنے لیے ایک جیون ساتھی چنتا ہے اور وہ محبت کی شادی کرتا ہے تو پھر ہمارا اس کے ساتھ آپس میں ریلیشن قائم کیونی رہتا اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں اور خصوصی طور پر پاکستان کے اندر ہمارے خاندانی نظام کے اندر لف میریجز کو پسند نہیں کیا جاتا تو دونوں کے جو ماباب یا خاندان کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے لا محالہ طور پر آہستہ 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 جو ہے ان کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کیونکہ لف میریجز ہوتی ہیں اس وجہ سے ماباب یہ کہتے ہیں کیونکہ آپ نے شادی کی ہے اب نبھاؤ اس سے تو اب آپ اس کو نبھاؤ یہ وہ ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ طلاق کی طرف جاتے ہیں اب اللہ تعالی نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرمایا ہے یعنی اگر آپ دیکھیں نا جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ عورت بلیک میل ہوتی ہے کہ جی طلاق ہو جائے گی تو کیا بنے گا یا کیا ہوگا آگے تو آپ دیکھیں کہ اسلام ایک خوبصورت دین ہے اس میں آپ ایک شادی کی اجازت کی بات نہیں کرتے جب ہم مردوں کی طرف سے بات ہوتی ہے کہ آپ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں اگر آپ فیزیکلی یا اپنا ویلتھ کے طور پر دولت کے طور پر آپ سروائیو کر سکتے ہیں آپ اس کو نبھاؤ سکتے ہیں تو آپ کریں شادی لیکن ہمارے اس معاشرے کے اندر دوسری شادی کو پسند نہیں کیا جاتا اب اسی وجہ سے جو ہے پھر وہ طلاق یافتہ جو عورت ہے اس کی ایکسپٹنس نہیں ہوتی وہ کہیں جائے گی اب وہ طلاق ہوگی تو اسی دے اپنے میکے جائے گی تو اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی حر نہیں ہے کیونکہ مرد جو ہیں ہمارے وہ دوسری شادی کرنے کو یا بیوہ سے یا متلقہ سے شادی کرنے کو پسند نہیں کرتے تو وہ ساری وہ تعلیمات ہیں جو اسلام کے مخالف ہیں آقا علیہ السلام کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے جتنی شادیاں فرمائی ہیں یا وہ متلقہ تھی یا وہ بیوہ تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک کواری عورت سے شادی فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی مقایہ آپ کی جو دس شادیاں ہیں یا گیارہ شادیاں ہیں وہ تمام کی تمام جو شادیاں ہیں وہ آقا علیہ السلام نے یا بیوہ سے کی ہیں یا آپ نے متلقہ سے کی ہیں تو اس چیز کو بھی مدنہ ذکھنا چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں متلقہ عورت یا بیوہ عورت کی طرف جو نکاح کرنے کا رجحان ہے اس کو بڑھایا جائے تو یہ وہ سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ڈومیسٹک وائلنس کی اوپر کوئی بولتا نہیں ہے لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ مطلب اگر آپس میں نہیں بن رہی تو کیا مارک عورت کو مارنا شروع کرتے ڈومیسٹک وائلنس کی کیا گنجائش ہے ہمارے دین اسلام میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا قرآن پاک میں کہ اگر آپ دونوں کی آپس میں نہیں بن رہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاری اور مسلم کی نوایات کے اندر میں ملتی ہیں کہ حضور نے کیا طریقہ بتائے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ آپ اگر آپ کی آپس میں نہیں بن رہی مرد کی عورت سے نہیں بن رہی یا عورت کی مرد سے نہیں بن رہی تو آپ الگ ہو جائیں اللہ فرماتا کہ جس نے آپ کو پہلے ایک دوسرے کے ساتھ کو ملایا تھا اللہ تمہارے مرد کے لئے اچھے اسباب پیدا فرما دے گا عورت کے لئے اچھے اسباب پیدا فرما دے گا تو یہاں کہیں نہیں ہے کہ اگر طلاق ہو گئی ہے تو معاملہ خراب ہو جائے گا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں سوسائٹی کی پرابلم یہ ہے سوسائٹی کی پرابلم یہ ہے کہ ہم متلقہ سے یا بیوہ عورت کے ساتھ شادی کرنے کو تیار نہیں یہی حال جو ہے تو یہ وہ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے عورت ڈرتی ہے اور وہ دومیسٹک وائلنس کو برداشت کرتی ہے اور وہ طلاق نہیں لیتی خلا نہیں لیتی تاکہ جو ہے وہ مجھے آگے میرے اس کو کچھ نظر نہیں آتا یہ وجہ ہے اب آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر عورت جو ہے وہ اگر آپ کی اس کے ساتھ نہیں بن رہی تو آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو بلائیں اس کے ساتھ جو ہے اپنا ایک تعلق کو ترک کر دیں اس کو اپنے گھر میں ہی الگ کر دیں تاکہ اس کو احساس ہو کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ اس کے اوپر پشیمانی ہو اور ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے پھر وہ نہ مانے تو اس کے خاندان کے لوگوں کو بلائے جائے اور خاندان سے پریشن ڈالا جائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے دونوں طرف اگر وہ مرد ٹھیک نہیں کر رہا تو آپ بلا کے اپنے جو لڑکی والے ہیں وہ آ کے بات کر سکتے ہیں یا لڑکے والے لڑکی والوں سے بات کر سکتے ہیں تو ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کی جائے پھر اگر بات نہ آئے اور اگر وہ کوئی ایسا معاملہ ہو اور وہ خصوصی طور پہ آکاری صلی اللہ علیہ وسلم اگر بدچلنی کا معاملہ ہو اگر عورت جو ہے وہ آپ کے حسب و نصب کا خیال نہیں رکھ رہی تب آپ اس کو مار سکتے ہیں صرف اس ریزن کی وجہ سے اور مارنے کی بھی یہاں تک اجازت ہے کہ آپ اس کے چہرے پہ نہ ماریں اور وہ بھی یہ ہے کہ جب بندہ ہر طرح سے اپنے تمام اسباب کو استعمال کر چکا ہے وہ خاندان سے بات کر چکا ہے وہ اس سے ویسے قطع تعلق کر چکا ہے اس کے باوجود ان کا معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر وہ اس کو مارنے کی اجازت ہے کس طریقے سے مارنے کی اجازت ہے تھوڑا سا کبھی کبھی مطلب یہ مجھے اسلامی پوائنٹ آف یو سے یہ چیز میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر ایک آدمی ایکسٹرامیرٹل افیر میں انوالو ہوتا ہے عورت اسے سوال کرتی ہے آدمی نہیں مان رہا تو کیا پھر اسلام عورت کو بھی اجازت دیتا ہے کہ وہ بھی اسے مارے نہیں مار سکتی کیوں نہیں مار سکتی یہ یہاں پر اگر ایک آدمی عورت کو مار سکتا ہے تو پھر عورت آدمی آدمی کو کیوں نہیں مار سکتی جو مارنے کا جہاں تک اس کی لیمٹس ہیں نا اس کو دیکھنا چاہیے مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو عدم ہوا کر دیں آپ مار مار کے اس کو بلکل برباد کر دیں ایسا نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ہے وہ پھول سے تشبیح دی ہے اور آقا علیہ السلام نے اس کو نرم طبیعت کے ساتھ تشبیح دی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں مارا نہ کسی عورت پر کبھی ہاتھ اٹھایا ہے نہ کبھی کسی لڑکے کو نہ کبھی کسی غلام کو کسی لونڈی کو آپ نے آت لگایا تو آقا علیہ السلام کی سنت نہیں ہے مارنا یہ آقا علیہ السلام نے ایک اجازت دی ہے کہ اگر وہ نہیں مان رہی اگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو اب ایک some expect to limit جو ہے نا آپ اس کو مار سکتے ہیں ایک آدھا تھپڑا آپ اس کو مار سکتے ہیں لیکن وہ بھی چہرے پہ مارنے کی اجازت نہیں یہ ڈنڈوں سے مارنا جوتھیوں سے مارنا اس کی قطن اجازت نہیں لیکن اگر ایک مرد کوئی غیر اخلاقی کام کرتا ہے ایکسا میریٹل افیر میں ہوتا ہے اپنی بیوی کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا اس کو نان نفکہ نہیں دیتا تو پھر ایسے مرد کے لیے عورت کیا کرے ایسے مرد کی کیا سجا ہے اس کے لیے دو چیزیں ہیں ایک تو سب سے پڑی بات یہ ہے کہ اسلام زیادہ انفلنس دیتا ہے عورتوں کے حقوق کے اوپر تو آپ اس کو عدالت میں لے کے جا سکتے ہیں آپ اس کو خاندان کے اندر لے کے جا سکتے ہیں آپ اسے خلا کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو جو ہے آپ دیکھیں نا کہ اسلام کا کہتا ہے اگر آپ نے طلاق بھی دے دی ہے تو اگر وہ ماں جو ہے آپ کے بچے کو دودھ پل آ رہی ہے تو آپ سے وہ نان و نفکہ لے سکتی گو کہ آپ کی طلاق ہو چکی ہے جب تک وہ دودھ پلاتی رہے گی اس وقت تک وہ اس کا خرچہ لے سکتی ہے تو یہ سارے حقوق جو ہیں وہ عورت کو دیئے ہیں تاکہ عورت کو سروائیول مل سکے اس کے حقوق کی جو ہے وہ اپنا پروٹیکشن ہو سکے لہٰذا جو آپ نے باتیں کہیں ہیں کہ عورت جو مرد کے اوپر اگر ہاتھ اٹھا بھی دے گی تو وہ کیا کر سکتی ہے کیونکہ عورت جو ہے وہ کبھی نہیں ہوتی وہ فیزیکلی طور پر بھی اتنی اپنا مضبوط نہیں ہوتی کہ وہ مرد کے اوپر ہاتھ اڑا سکے ایک عورت اگر ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو رہی ہے بلا وجہ اس کا شوہر اس پر آئے روز تشدد کر رہا ہے اس پر بہیمانہ تشدد کر رہا ہے اس کو مار پیٹ رہا ہے اور اس کی کوئی سولیڈ گراؤنڈ بھی نہیں کوئی سولیڈ ریزن بھی نہیں ایسی عورت کے لیے کیا حکم ہے اس کو کیا فوری طور پر کرنا چاہیے اور ایسے آدمی کی کیا سزا ہے اب دیکھیں نا اگر تو ارینج میریج ہوئی ہوگی تو لا محالہ طور پر اس کے خاندان کے لوگ اس میں انوالو ہوں گے جب وہ سب کو اپنے خاندان والوں کو لے کے چلے گی تو ساتھ وہ پولس کے پاس چاہ سکتی ہے وہ عدالت کا دروازہ کھڑکا سکتی ہے اور وہ خلا کا حق کیونکہ یہ عورتوں کو اقصر میں نہیں پتا ہوتا عورتیں سمجھتی ہیں کہ شاید مرد ہی طلاق دے گا تو ہی میرا اس کے ساتھ اپنا رشتہ ختم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے عورت کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کیلئے خلا کا حق موجود ہے وہ جب چاہے کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے کوئی عورت اگر وہ یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے اپنے شہر کے ساتھ نہیں رہنا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو اپنے شہر کے ساتھ رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتی کیونکہ اللہ نے اس کو خلا کا حق دیا ہے وہ اس ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف جو ہے وہ عدالت جا سکتی ہے اور خلا کا حق لے اس کے پاس ہے وہ جب چاہے ریٹ دائر کر سکتی کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی یہ ڈومیسٹک وائلنس کرتا ہے یا یہ مجھے خرچہ نہیں دیتا کوئی بھی ریزن ہے تو اگر وہ کوئی سولڈ گراؤنس ہیں تو عدالت جا ہے وہ اس کو خلا دے دے گی تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر مرد ہی طلاق دے گا تو طلاق ہوگی ایسا نہیں ہے اور عدالت جو ہے وہ دو چیزیں جس کی آپ بات کر رہی ہیں دو چیزیں اگر تو وہ نانو نفکہ نہیں دیتا اس کا خرچہ نہیں دیتا نمبر ون نمبر ٹو کہ وہ اس کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس کرتا ہے اس کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے ان دونوں صورتوں کے اندر عورت جو ہے یا وہ ایکسٹر میریٹل افیر رکھتا ہے اس کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے تو یہ دو تین گراؤنڈز ہیں جن کے اوپر وہ عدالت میں جا کے اپنے حق کے لیے خلا لے سکتی ہے بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا جب ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق عورت کے تحفظ کی بات کرتے ہیں before marriage عورت کی protection کس کی ذمہ داری ہے and after the marriage عورت کی protection کس کی ذمہ داری ہے حضور اقرب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چار رشتے گنوائے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عورت جو ہے وہ چار لوگوں کو جہنم میں لے جا سکتی یہ نہیں کہ لے کر جائے لے جا سکتی ہے تو اگر آپ دیکھیں کہ اس کی اگر آپ وراثت کے قوانین بھی دیکھئے اور اس طرح بھی دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب وہ چھوٹی تھی بچی تھی تو باپ کے اوپر ذمہ داری ہے پھر وہ تھوڑی سی بڑی ہوئی تو اس کے باپ کے ساتھ اس کے بھائی اگر اس کا بڑا ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ہے اور جب پھر وہ شادی ہو کر اپنے دوسرے گھر چلی جاتی ہے تو پھر شوہر کی ذمہ داری آ جاتی ہے پھر وہ جب ماں بنتی ہے پھر وہ تھوڑی سی عمر نسیدہ ہو جاتی ہے اور اس کی اولاد جوان ہو جاتی ہے تو اس کے بیٹے کی بھی ذمہ داری ہے فاقہ علیہ السلام نے فرمایا یہ چاروں کو جہنم مل جاتی ہے کیونکہ اس نے مجھے سمجھایا رہی تھا اس نے میرا خیال نہیں رکھا اس نے میری تربیت نہیں کی تو اللہ تعالی نے اس کے بچپن سے لے کے اس کے بڑاپے تک اللہ تعالی نے اس کے لئے پروٹیکشن کا انتظام کی ہے پروٹیکشن اس کے والد سے شروع ہو کہ اس کے بیٹے تک یہ وہ پروٹیکشن ہے جیسے آپ دیکھیں نا اللہ تعالی فرمایتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ماں کے قدمت علی جنت ہے اور آقہ علیہ السلام نے ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا حق ہے حسن اخلاق کا کہ میں اس کے ساتھ حسن خلق کر سکوں اللہ کے رسول نے فرمایا امو کا پھر فرمایا کون سمہ من فرمایا امو کا فرمایا سمہ من فرمایا امو کا تین مرتبہ فرمایا پھر فرمایا سمہ من فرمایا ابو کا پھر تیرا باپ تو تین حصے جو ہیں اللہ تعالی نے وہ والدہ کو دیئے یہ ایک اولاد کے لئے بیٹے کے لئے کہ وہ اپنے والدہ کی خدمت کرے اس کی پروٹیکشن کرے تو بچپن سے لے کے اس کے بڑھاپے تک پروٹیکشن رکھی ہے اگر آپ وراثت کا قانون دیکھیں اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ باپ سے بھی اس کو حصہ ملتا ہے شہر سے بھی اس کو حصہ ملتا ہے بیٹے سے بھی اس کو حصہ ملتا ہے تو اللہ تعالی نے ایک ایسا نظام بنایا ہے جس میں اللہ تعالی یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ عورت جو ہے وہ ایک ایک معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک پروٹیکشن کرنے والا ذریعہ ہے آپ نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو مرد کو حاکم بنانے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کی کسٹڈی کرنی ہے اس کی پروٹیکشن کرنی ہے اس کی گائیڈنس کرنی ہے تو وہ سارے حقوق جو ہیں وہ عورت کو دیئے ہیں اور ساری زمداری جو ہیں وہ مرد کے اوپر ڈالی ہیں بلکہ ٹھیک ہو گیا اچھا اس سب کے ساتھ ساتھ دیکھیں جب ہم اسلام کی میں بات کرتے ہیں بھی آپ نے بھی جس طرح اپنی گفتگو کے دوران فرمایا ہے کہ اسلام ایک سرٹن لیول تک عورت کو مارنے کی اجازت دیتا ہے اگر اس کے طور طریقے ٹھیک نہ ہو تو وہ لیول کیا ہے اور کیا اس کو گھریلو تشدد کا نام دیا جا سکتا ہے کہ اگر ہر دوسرے دن کوئی آدمی ایک اسی لیول پر رہتے ہوئے عورت کو تھپڑ لگا دیتا ہے تو کیا اس کو بھی ہم گھریلو تشدد کا نام دے سکتے ہیں عورت کو مارنے کی اور وہ بھی سم لیمٹ ایک ہی اجازت ہے جب وہ اپنی عورت سے قطع تعلق کر چکا ہو عورت نہ مان رہی ہو نمبر ایک نمبر ٹو وہ اس کے خاندان والوں سے بات کر چکا ہو پنچائت کے اندر فیصلے ہو چکے ہو اس کے باوجود عورت نہ مانے اور عورت کے اندر صرف ایک ہی خرابی ہو کہ عورت کا کریکٹر ٹھیک نہ ہو اس کا بد چلنے کا معاملہ ہو تب مرد عورت کو مار سکتا ہے اس کے علاوہ کسی قسم کی مرد کو مارنے کی اجازت نہیں ہے صرف ایک صورت میں ہے اگر اس کی کریکٹر ہی کا کریکٹر خراب ہو اور کریکٹر خراب ہونے کے باوجود وہ اپنے ماں باپ کی بات بھی نہ مان رہی ہو وہ شہر اس سے الگ ہو جائے اس کے ساتھ قطع تعلق کر لے اس کے ساتھ کلام نہ کرے اس کے باوجود وہ نہ مان رہی ہو تب وہ مار سکتا ہے اور مارنے کے بعد اگر پھر نہ مانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ پھر اس کو طلاق دے دو اس سے رہیں جدا کر لو یہ ایک آخری حل اللہ کے رسول نے بتایا لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آئے روز جو وہ اس کو مار رہا ہو بھئی آپ نے ایک دفعہ اس کو سمجھا کے دیکھ لیا نہیں مان جیسے آپ بچے کو آپ اس کو پیار سے سمجھاتے ہیں ڈانٹتے ہیں ایک آدھا اس کو تھپڑ مار دیتے ہیں کہ وہ بات سمجھیں ایک آدھا سٹک اس کو مار دیتے ہیں صرف اس حوالے تک ہے اس کو بنیاد بنا کے وائلنس کرنا تشہدد کرنا اس کی قطع نہیں جادت نہیں ہے اب ذہکین ومن دیکھئے یہ اللہ تعالیٰ جو اسلام کا نظام کتنا خوبصورت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بات کہی انہوں نے فرمایا ایک اخلاقی بات کی قانون نہیں تھا یعنی انجیل کے اندر کوئی قانون نہیں آیا تھا صرف آپ نے ایک ویسے اخلاقی طور پر بات کہی کہ آپ اپنی عورتوں کو طلاق نہ دیا کرو اگر آپ کو معلوم ہو کہ وہ بد کردار ہے تو تب آپ اس کو طلاق دیا کرو ایسے کسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر طلاق نہ دیا کرو یہ آپ نے ایک اخلاقی تربیت کی لیکن عیسائیوں نے کیا کیا عیسائیوں نے اس کو قانون کا حصہ بنا لی حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو قانون نہیں کہا تھا اللہ کا کوئی حکم نہیں کہا تھا ایک ویسی ایک اخلاقی تربیت کی تھی لیکن آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قانون ہے کہ عیسائیوں کے اندر آپ عورت کو طلاق دے ہی نہیں سکتے تا وقت ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ وہ بات چلنے اب ہوتا کیا ہے ویسٹ کے اندر یا جو عیسائی سوسائیٹی وہ اس کو جو بھی کرنا پڑے کہ وہ عورت کو اس کا کریکٹر خراب کرواتا ہے منواتا ہے میرے پر میں ویش میں تو زیادہ تر لوگ شادی کرتے ہی نہیں ہیں ایسا ہی تو آپ دیکھیں نہیں وہ تو آپ کی روٹین ہے میں آپ کو پہلے ایک روٹین بتاروں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے یہ جو دو ہزار سال گزریں اس کی اندر روٹین بتاروں کہ عیسائیوں کے اندر طلاق دینے کا صرف ایک ہی آپشن ہے کہ مرد عورت کو بچلن ثابت کرے ایک اور چیز کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری سوسائیٹی میں جو بہت زیادہ ڈومیسٹک وائلنس کے بڑتے واقعات اور بڑتا رجحان ہیں اس کے پیچھے اصل بنیادی وجہ کیا ہے بے شمار وجوہات ہیں نمبر ون اسلام سے دوری ہے اسلام کی تعلیمات سے آگاہی نہیں ہے اور یہ سمجھ لینا کہ مرد مسلمان اس کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا تو حاکم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر قسم کا تشدد کر سکتا ہے ہر قسم کا اس کے پاس ایک ان لیمٹڈ جو ہے وہ اس کے پاس اختیارات آ جاتے ہیں ایسا قطع نہیں ہے پھر تیسے نمبر پہ لوگ نفسیاتی طور پہ بہت پرابلمز کا شکار ہیں اگر آپ دیکھیں تو ایک نفسیاتی وجوہات بھی ہیں پھر جہالت ہے یہ بھی اس کی وجہ ہے پھر لوگوں کے پاس مالی معاملات کا درست نہ ہونا ہے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو کچھ کرنی سکتا تو وہ آ کے اپنی عورت کے اوپر صدب آپ کے لیے کیا کرنا چاہیے اگر ایک عورت پر مسلسل ڈومیسٹک وائلنس کیا جاتا ہے اس عورت کو کیا کرنا چاہیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہمارا ایک خاندانی نظام ہے اسلام کا یہاں پہ پاکستان کے اندر یا جو اسلامی کنٹریز ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے خاندانی نظام کو بہتر کرنا چاہیے خاندانی نظام بہتر ہوگا تو اسی سے ماں باپ کی احکامات مانے جائیں گے بڑوں کا احترام ہوگا بڑوں کا کہنا مانا جائے گا اپنا لف میریج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اپنے ماں باپ کو قائل کر کے اپنے خاندان والے لوگوں کو قائل کر کے کیا جائے تاکہ وہ خاندان والے آپ کی سپورٹ کریں اور جو عورت ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہے وہ نہیں ہو پائے گی اگر اس کو اس کے گھر کے اندر دوسرے احباب جو ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہوں گے تو بے شمار چیزیں ہیں ایک تو اخلاقی طور پر ہمیں بہتر ہونے کی ضرورت ہے اسلامی تعلیمات کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے جیسے آج ہم نے یہ موضوع رکھا کہ قطعانی اجازت نہیں ہے عورت کو مارنے کی تو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے ارینج میریجز کرنے کی ضرورت ہے عورتوں اور مردوں کو دونوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے مرد کی جو ان لیمٹیڈ جو اختیارات اس نے سمجھ لیئے خود ساختہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مرد کے پاس ایسے اختیارات نہیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو واضح طور پر اشارت کر رہا ہے اور میرے کال میں اور میں صرف ایک آخری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجت الودا میں آخری چیز فرمائی تھی حضور نے فرمایا تھا خبردار میں تمہیں اپنے عورتوں کی طرف سے تمہیں میں اپنا باخبر کر کے جا رہا ہوں کہ عورتوں کے حوالے سے باخبر رہنا کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے عورتوں اور غلاموں کے حوالے سے سوال کرے گا تو اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ اگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی حکم سے وہ تمہارے نکہ میں آئی ہیں اللہ کے حکم سے آئی ہیں تو لہٰذا اللہ کے فرمان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے آپ نے آپ کو اللہ کے ہاں دربار میں جا کے اللہ کے دربار میں جا کے جواب دہی کرنی پڑے گی اور سب سے بڑھ کر بات یہ اگر کسی بھی کپل کے دمیان نہیں بنتی دیو ٹو وٹ ایور ریزن تو اس کا بہترین طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بروقت جو ہے وہ سیپریشن اختیار کرنے بجائے اس کے کہ ساری زندگی ایک دوسرے کو لانتان میں گزر جائے یا مرد عورت پر وائلنس کرتا رہے اور عورت اس کو برداشت کرتی رہے بہت شکریہ ڈاکٹر وقاس جعفر ہمارے ساتھ آج شو کا حصہ دیویوز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے آپ سے ملاقات کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک آفٹر دی بریک ریوئرز ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں سابق وفاقی وزیر گوہر اجاز کی ایکسپر شر کی گئی پوسٹ کے حوالے سے اور جانیں گے کہ کیسے آئی پی پیز منافع خوری میں ملوث ہیں اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی اصل وجہ کیا ہے ڈسکاشن کے لیے ہمارے ساتھ چیف رپورٹر نئی بات اشرف مہتاب صاحب موجود ہیں اور آکے چل کر چیرمن آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز اسوسییشن کامران ارشت اور صدر وابڈہ ایمپلائز یونین مسرور خٹک صاحب بھی موجود ہوں گے آشرف مہتاب صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آشرف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا گوہر اجاز کی جانب سے ایکسپر جو پوسٹ شر کی گئی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے تقریباً پچاس کے قریب خاندان ہیں جو پاکستان میں اس وقت لوٹ کسوٹ کر رہے ہیں لوٹ مار کر رہے ہیں اور ان آئی پیس پیس کے ذریعے جو ایک یونٹ بجلی کا ملتا ہے وہ سات سو پچاس کا ملتا ہے اور پھر چار پلانٹس ایسے ہیں جنہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں کوئی بھی بجلی نہیں دی لیکن ہم نے ان کو کروروں اربو روپے کی رقم جو ہے وہ ادا کی ہے اس منافع خوری کے پیچھے کون ہے آئی پی پیس سے کون اور کیسے پیسہ کمار ہے بسم اللہ الرحمن الرحی بہت مہربانی آپ ہمیشہ ہی ایسے ایشو جو کہ عوام سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان کو ہائی لیٹ کرتے ہیں اور یہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ عوام کی نمہندگی بہت کم ہوتی ہے جس سیکٹر کے بارے میں بات کی جائے اس سیکٹر کا بندہ موجود ہوتا ہے اور دفاع کر رہا ہوتا ہے لیکن چونکہ جو ہماری زیادہ تر آبادی ہے وہ غریب لوگوں پر منصر ہے یعنی ہماری تقریباً پچاس فیصد آبادی اس وقت خطہ غربت سے نیچے اور اس کے قریب ہے اور اگر بات کی جائے ستر فیصد آبادی کی یا سی فیصد آبادی کی تو میڈل کلاس اور غریب آدی یہ سارا برڈن انہی پہ جاتا ہے اور نور کسونکہ آج سے جاری نہیں ہے بلکہ کچھ مافیاز ہیں جس میں کچھ چینی مافیا ہے شگر اس کے علاوہ پیٹرول مافیا ہے پھر آپ گھی مافیا کو لے لیں آٹا مافیا آجتا ہے اس طرح سے بے تہاشا مافیاز ہیں خاندان بھی اپنی طرح جگہ پہ موجود ہے اور یہ بھی ہیں یہ بھی گاہ بگاہ سال میں ایک آدھی باری ہر ایک کی ہوتی ہے کہ کس طرح سے لوٹنا ہے کیا کرنا ہے اور جو اوپر اور بابے اختیار بیٹے ہیں وہ بجائے کہ اس چیز کو لوک آفٹر کریں گے عوام غریب جو پس رہی ہے جس بھی آمدن پہلے ہی کام ہے پہلے ہی وہ مگائی میں پس ہی ہوئی ہے اس کا مدعوہ کیا جائے اس کے ایک پرسانے آ لو تاکہ وہ جو ہے اس کو ریلیف مل سکے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ آپ جو آپ نے بتایا یہ ایک وقت تھا کہ جب ہمارے ہاں یہاں اٹھارا اٹھارا گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اور اس کا قصوروار میں سمجھوں گا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے آج سے پچیس تیس سال پیچھے جائے مشرف دور وہ اس کے قصوروار ہیں گیارہ سال ان کو ملے اور انہوں نے ایک بھی جو ہے پاور روسنی لگایا چاہے وہ پانی کا ہو چاہے وہ کوئی اور کسی چیز سے بیلی بنانے والا ہو وینڈ کا ہو یا سولر سے ہو نہیں لگایا اور اس میں جو سابقہ چیف تھے اس کے وابڈہ کے چیئرمنٹ تھے آرف حمید وہ انہوں نے اس کو جا کے وہاں پہ اس وقت تھے جمالی صاحب وزیراعظم پھر آئے شوکت عزیز صاحب ان کو انیس بار بریفنگ دی اور بتایا کہ ہمارے ملک کے اندر بیلی کا بوران آنے والا ہے ہم نے ایک یونٹ بیلی پیدا نہیں کی اور آنے والے وقتوں میں جو ہے انٹریسٹلائیزیشن زیادہ ہوگی اور ان کو بیلی زیادہ چاہیے آپ کو اس کا کریں تو ان کو ایک ہی بات ملتی تھی یہ شٹ اپ کال دے کے بیج دیا جاتا کہ یہ باس کا کانا ہے باس میں ان کے مشرف کا وہ جانے وہ جاں ملک جانے آپ کو نہیں یہ کرنا تو یہی وجہ ہوئی کہ وہ جو گیرہ سال تھے اس کے اندر جو ایک یونٹ بیلی نہیں پیدا ہوئی اور اس کا یہ خمیدہ ہوا کہ پھر وہ جہاں جیسی پیپر پارٹی کی گورنمنٹ آئی زرداری صاحب کی اور اس کے بعد جو ہے تو وہ پھر پھر یہ ہوا کہ اتنی کم بیلی ہوگی کہ سنتیں پھر بھی بند ہونی شروع ہوگی تو پھر سندکاروں نے یہ کہا جی ہمیں بیلی چاہیے پھر وہ اینی کاسٹ کے اوپر وہ بیلی بننا شروع ہوئی اور وہ کاسٹ ہمارے گلے میں پڑ گئی آپ دیکھیں اس وقت گریب ہو امیر ہو سندکار ہو کمرشل صارفین ہو ذریعی صارفین ہو سب پریشان ہیں اس لیے پریشان ہے کہ وہ جو مویدے کیے گئے آنکھیں بند کر کے اندھے ہوگے وہ مویدے کیے گئے ہم نہ نہیں یہ چاہیے تھا دنیا میں اشرف صاحب وہ نہیں جانتا یہ ایپی پیز کیا ہیں ڈسکوز کیا ہیں لائنگ لاسز کیا ہیں میں چاہوں گی آج کے اس شوہ میں آپ لوگوں کو بتائیں ایپی پیز کیا ہیں کب ان سے معاہدے ہوئے کتنے یونٹ پر یونٹ کے حساب سے ہمیں یہ اس وقت بجلی دے رہے ہیں اور پاکستان میں کتنے پسینٹ بجلی آئی پی پیز کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے یہ ساری چیزیں بتائیے گا دیکھیں اس میں سب سے پہلے جو ہوتا تھا وابڈہ ہوتا تھا اس کا کام تھا بیلی بنانا اور ڈسٹیبیوٹ کرنا پھر یہ کیا ہوا کہ اسی آئی ایم ایف کے پیچھے لیکن انہوں نے تو ان کی ڈسٹیبیوٹ کیا کمپنیاں بنا دی پنجاب کے اندر دس کمپنیاں جیسے یہ لیسکو ہے فیسکو ہے پہلے ایک ہی تھی پھر کوئٹا میں بلا دی کوئٹا الیکٹرک سپلائی کمپنی تو یہ ساری اس طرح سے ڈسٹیبیوٹ یعنی بیلی کو ہی پیدا کرتا ہے آگے پھر ایک کمپنی کو دیتا ہے وہ جو پاکستان پورے کی بیلی ہورڈ کرتے ہیں پھر وہ آگے ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اتنا پھیلاو کر دیا اتنے اخراجات بڑا دیئے کہ وہ اب ہمارے وارے میں نہیں ہیں تو یہی وجہ ہوئی کہ پھر اس کے بعد جب بیلی نہیں پیدا ہو رہی تھی پیچھے تو پھر ایمرجنسی میں کرنا پڑا کہ ہم کیا کیا جائے انہوں نے کہا جی پھر انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر یعنی کہ ایسے کارخانے جو ہمیں چھ مینے میں دو مینے میں چار مینے میں آٹھ مینے میں لگ جائیں ڈیم تو بنتا ہے پانچ سال سال آٹھ سال دس سال لگتے تو پھر اسی چکر کے اندر دنیا کے اندر چار سنٹ پہ مباعدے ہوئے پانچ سنٹ پہ ہوئے تین سنٹ پہ ہوئے ہمارے ہاں یہاں چودہ چودہ سنٹ پہ مباعدے ہوئے اب یہ فرق دیکھیں کتنے اب یہ جو آئی پی پیز لگایا ہے ان کے اندر سارے حکمرانوں کے آئی پی پیز شامل ہیں اس میں حکومت کے اپنے کوئی باون فیصد پچاس فیصدیں اوپر آئی پی پیز ہے آئی پی پیز یعنی پرائیوٹ کمپنیاں جو بیلی دے رہی ہے اور وہ بیلی جو مہنگی ترین بیلی ہے یا تو فرنس آئل مہنگے سے آتی ہے وہ بھی ہم درامت کرتے ہیں اور یا پھر یہ ہے کہ جو ہمارا کوئلہ ہے کوئلہ بھی یہاں لوکلی ہیں وہ بھی ہم باہر سے مگواتے اس سے بن رہی ہے یا پھر یہ گیس بیلی بن رہی ہے گیس چونکہ پہلے ہماری جو پدرتی گیس ہے وہ ڈپلیٹ ہوتے 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 اتنی کم ہو گئی ہے کہ ہمارے اپنی جو کنزپشن ہے اس سے کہیں زیادہ میں ضرورت ہے تو پھر ہم نے کیا کیا کہ آر ایل جی مگوانی شروع کی یعنی وہ بھی ایمپورٹن گیس ہی اور اس کا بھی نقصان یہ مہنگی ہو گئی کیونکہ دنیا کے اندر ایک جب یہ کرونا آیا تو دنیا کے اندر مہنگائی کا ایک سلاب آیا اور یہی وجہ ہوئی کہ جو بڑے بڑے مالک تھے میر مالک تھے انہوں نے جہاں سے گیس نکلتی ان کے ساتھ دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس تیر تیر ساتھ کے موعدے کر لیے اور جس طرح جو ہماری طرح کے گریب ملک تھے جن کے پاس پیسے نہیں تھے ہم نے ایک تو بار وقت وہ موعدے ہی نہیں کیے ان کے ساتھ اور اگر کیے تو مہنگے کرنے پڑے کیونکہ وہ جب سستے موعدے جتنے تھے وہ لے گئے وہ یورپین ممالک والے کر کے اور پھر اس کے بعد پاکشن کی جب باری آئی ہے ہماری طرح کے ملکوں کی تو انہوں نے پھر کہا جی ہمارے پاس تو گیس بہت کم ہے لہٰذا اس کے ہمیں زیادہ پیسے لینے پڑے تو اس وقت جو ہماری بیگلی بن رہی ہے ہمیں ضرورت اس وقت صرف اور صرف ہمیں پچیس سے ستائیس ہزار میگا وارڈ کی ہے لیکن یہ جو آئی پی بھی لگے دیکھیں خدا کا کیر ان کے اوپر کہ جب آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے جب آپ یہ لگانے شروع کیے تھے اس وقت تو بیز دار کی بھی نہیں شایت ہوگی کپیسٹیا یعنی ہمیں طلب تو اس وقت ہی دیکھ لو ہمیں اتنے لگانے چاہیے جتنی ہمیں ضرورت ہے لیکن کوئی تقریباً ترتالی سے پنتالی زار میگا وارڈ کے یہ آئی پی بھی لگے ہوئے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس کی اب جو پچیس زار سے اوپر یا ستائیس زار کے اوپر والی بھی لی ہے وہ ہم تو استعمال ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے نیچے بھی تھوڑی ہم کم گیا جیے چار پانچ دار میگا وارڈ کا شارٹ فر رکھتے ہیں یہ اور اس کے اندر پھر آٹھ ہٹ گھنٹے کی دس دس گھنٹے کی گاؤں کے اندر جائے بار بار گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کو آپ اگر دیکھا جائے تو پھر یہ سارا جو اس کے اوپر اضافی وہ ہی ڈالا گیا اب اس کی ادائیگی جو کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ سارا ہو رہا ہے پھر یہ ہوئے کہ ان کو ڈالروں میں ادائیگی ہوتی ہے اور ڈالر جو ہے وہ پھر یہ کہہ دیا گیا جی کھلا چھوڑ دیں اس کو صاحب کا گورنمنٹ نے کہا آپ نے وزیراعظم کے بیان سنے جو اب عمران خان تھا کہ انہوں نے زبردستی اس کو پکڑا ہوا ہے جی ساگڈار صاحب نے اس کو کھلا کیوں نہیں چھوڑتے لو جی کھلا چھوڑ لو اب کھلا چھوڑنے کا یہ انتیجہ ہوا کہ وہی ڈالر جو اس وقت ایک سو روپے میں ایک سو چودہ میں تھا جو رزاق داؤد جو ان کے اپنے وزیر آئے ہیں ان کی بھی آئی پی پیز ہیں سم کی ہیں جی دیکھیں شریف خاندان کی ہے زرداری کے آگے جو فرنٹمن ہیں ان کی ہیں اس کے علاوہ یہ ٹیکسٹیل مل والوں کی اپنی بھی ہیں یہ جو ہے شوگر مل والے ان کی اپنی ہیں اس کے علاوہ اور خاندان بھی شامل اینگرو کے جو خادے مناتے ہیں ان کی اپنی ہیں دو دو چار چار پانچ 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 چھے چھے آٹھٹھ لگائی ہوئی ہیں سب نے تو یہ سارے مکس ہیں ملے ہوئے اور یہی ہے دیکھیں پہلے بھی جو اگر شوگر کی بات کر لیں تو پہلے بھی یہ لوگ ہم میرے حال میں اپنی حیاتی میں پوری میں سنتے آ رہے ہیں کہ شوگر مافیا شوگر مافیا ہم اس کو کنٹرول کریں گے یہ کریں گے عیوب کے دور میں آئی پی پیس کا صد باپ کیسے ممکن ہے کیا ان سے کیے گئے معاہدوں پر نظر سانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اس پہ بھی بات کریں گے ابھی ہمیں شو میں جوئن کیا ہے چیرمن آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز اسوسییشن کامران ارشد صاحب نے کامران صاحب بہت شکریہ آپ کے بھی وقت کا سب سے پہلے تو آپ خود ایک انڈاستریلسٹ ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ مہنگی بجلی سے اس وقت جو سنتیں ہیں انڈاستریلسٹ خود ہیں وہ کتنے متاثر ہو رہے ہیں جی اسلام علیکم thank you for having me on your show دیکھیں اس وقت جو سیچویشن ہے آپ کی تقریباً چالیس فیصد سنتیں بند پڑی ہیں اور اس کا ثبوت آپ کو صرف اور صرف یہ جتنی یوٹیلیٹی کمپنیز ہیں لیسکو فیسکو یہ جتنی ڈسکوز ہیں جس طرح بہتاب صاحب نے بھی ان کا ذکر کیا ان کی بجلی کی آف ٹیک بہت زیادہ ریڈیوز ہو چکی ہے ان پہ جو انڈاستریل آف ٹیک ہے وہ تقریباً چالیس سے ستر فیصد ریڈیوز ہو چکی ہے لیسکو فیسکو جیپ کو میپ کو ان کی یہ آپ انڈیپینڈنٹلی بھی ویریفائی کر سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنی سنت کو اتنی مہنگی بجلی پہ چلا کے کیا انڈیا اور بنگلہ دیش سری لنکا کا مقابلہ کر سکتے ہیں کی نہیں تیسرا ہم نے کبھی سنتکاری کو انڈسٹریلائزیشن کو اس طرح ترجیح ہی نہیں دی جس طرح ان ممالک نے دیا ہے لہٰذا وہ آج ترقی کی راہ پہ گامزن ہے بنگلہ دیش اس کی سنتالیس بلیون ڈالر کی صرف گارمنٹ کی ایکسپورٹ ہے اور وہ ساٹھ بلیون ڈالر کا ٹارگٹ لے کے بیٹھے ہیں انڈیا پورے انڈیا میں جو انڈسٹریل ٹیریف ہے سنتوں کے لیے بجلی کا نرخ سنتوں کے لیے وہ چھے سے لے کے نو سینٹ کے درمیان میں ہیں ہمارے ہاں ابھی ریٹ گورنمنٹ نے تھوڑا سا کم کر کے بمشکل اس کو پندرہ سے سوا پندرہ سینٹ کیا جو کہ یہ ساڑھے سولہ سینٹ پہ گئی ہوئی تھی تو آپ مہنگی بجلی اور مہنگی گیس سے اپنی سنت نہیں چلا سکتے نہ آپ بیرونی دنیا سے مقابلہ کر سکتے بلکل ٹھیک ہو گیا یہ پرابلمز جو ہیں جس کی وجہ سے اس وقت انڈسٹریلس کو بہت زیادہ پرابلمز آ رہے ہیں اشرف مطاب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جب ہم آئی پی پیس کی بات کرتے ہیں ان سے معاہدے کس نے کیے اور کیا ان معاہدوں پر نظر سانی ہو سکتی ہے معاہدے کرنے والا کون تھا ان سے معاہدے حکومتوں نے کی ہے نا جو بھی اس وقت یہ ان کا آغاز وہ شرف دور حکومت میں اس کے بعد شروع ہوا اس کے دور میں بھی بہت ہی مقصد تھا لیکن زیادہ تر زرداری دور میں کیونکہ بہت زیادہ اس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی پھر نوازشیو کے دور میں جب انہوں نے نعرہ لگایا جی ہم بیلی کی جو ہے لوڈ شیڈنگ بلکل ختم کریں گے اور دیرو کر دیں گے اور انہوں نے پھر لگائے وہ چائنہ کے ساتھ مل کے بھی کچھ معاہدے کیے گئے جن میں یہ سائی وال کا کول پاور پلانٹ ہے یہ نندی پور ہے اس میں گیس سے پہلے وہ اس پہ تھا فرنس آہل پہ پھر اس کے بعد وہ گیس پہ اس کو کنورٹ کیا گیا اور پائی پلین بچھائے گی اس کے علاوہ اور بہت سے اس طرح سے بکھی ہے اور بہت سے جگہوں پہ یہ پلانٹ لگائے گئے تو یہ پلانٹ جو لگائے گئے یہ بھی پھر اسی معاہدے کے تیز لگائے گئے کہ جو باہر سے آئے گا انویسمنٹ کرے گا لا محالہ اس نے اپنے اخراجات بھی نکال لے اس نے اپنا پرافٹ بھی نکال لے آپ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم اگر ہائیڈل بیجلی بنائیں تو ہمیں بہت سستی پڑتی ہے پانچ سے ساتھ ہی آٹھ روپے تھی یونٹ پڑتی ہے لیکن جب آپ اپنے خزانے سے اپنی جیب سے بنائیں گے تو پڑے گی اگر آپ کسی کو انوائٹ کریں گے آگے کہیں گے یہ ہمارا ہائیڈل پاور پلانٹ ہے آپ آجیں پارٹنر شپ کر لیں ہمارے ساتھ وہ لگائیں تو پھر آپ کو وہ ستائی تیس پہ سے کم نہیں پڑے گی کیونہ اس نے اپنا بھی تو پرافٹ بیچ میں رکھنا ہے پھر وہ اس کے علاوہ اس کے لائن لاسی اور بیچ میں اور بہت سی پھر کرپشن بڑی تھی ہے اس کے آئی پی پیز کے اندر بھی اتنی زیادہ کرپشن ہوئی ہوئی ہے مشرف اپنے موں سے کہتا تھا یہ اس کی ویڈیو ہے وائرل ہوئی تھی وہ ویڈیو میرے پاس بھی موجود ہے اس نے کہا تھا کہ ایک سنٹ کسی آئی پی پی کا ایک سنٹ بڑھا دوں ایک ارہ روپیا مجھے وہ رشو دے گا ایک سنٹ یعنی وہ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ دو چار پانچ روپی ہوتے ہیں پاکستانی وہ میں اگر بڑھا دوں تو یہ مجھے ایک ارہ روپیا دینے کو تیار ہے اور مل جاتا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ ڈیالیس تنتالیس ہزار جب آئی پی پیز کے لگے ہوں گئے وائدے کتنی کرپشن ہوئی اور وہ کرپشن کر کے علیدہ سے کھا گئے اور اس کرپشن کا نتیجہ ہے وہ کرپشن کا حصہ بھی اب وہ سارفن دے رہے چوبیس روپے فی یونٹ ہمیں پیچ میں آئی پی پیز کا وہ جو کہہ سکتے ہیں نا کرپشن ہوئی تھی وہ جو ہو گئی اور ہو رہی ہے اور اس طرح سے وہ دینے پڑتے ہیں آپ کے ایک گھر کے اندر ہے ایک یونٹ اگر آپ دو تین سو یونٹ سے اوپر چلے جاتے ہیں تو چوبیس میں اس میں آپ صرف ان کو دے رہے ہیں وہ جگہ ٹیکس دوسرے لفظوں میں کہہ لیں بیلی نہیں اس مال آپ نے کی نہ ماضی میں کی نہ اب کی ہے اس کا حل کیا ہے کیا معاہدوں پر نظرہ سانی ہو سکتی ہے دیکھیں کیسے ہو سکتی میں بتا دیتا ہوں کیسے ہو سکتی ہے کہ ان کے اندر فج پیمنٹ ہوئی ہے فج پیمنٹ کی ہوئی ہے فج پیمنٹ سے جو ان کی بنتی نہیں تھی ایک آئی پی پیز ہے اس کا اگر لیٹس وہ دس عرب بنتا تھا اس کو تیس عرب دیا گیا ہے کیوں دیا گیا ہے وہ مل ملا کے دیا ہے وہ یہ بابو جو ہیں جو ادائیگییں کرتے ہیں وہ کھا گئی ہیں اور یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ کھا گئی ہیں تو اس کا یہی آل ہے کہ اس کا فرنسک آرڈٹ کرایا جائے اس کے پچھلے جو ہے پانچ دس سال پندرہ سال کے بیس سال کے آرڈٹ کرائیں آپ کے سامنے آ جائے گی اور جب وہ فج پیمنٹ ہیں سامنے آئیں گی تو اس کو گے بھی واپس کریں یہ ساری کس چکر میں لیں آپ نے پھر انہوں نے کہا تھا جی سترہ پرسنٹ ہمیں جو ہے اس پہ جو ہماری لیکویڈیٹی ہے اس کے اوپر ہمیں سترہ پرسنٹ پرافٹ دیں چالیس چالیس پرسنٹ تھا کنہوں نے پیمنٹیں کی ہوئی ہیں بیس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ ایسے لٹایا ہے خزانہ جیسے بادشاہ نہیں لٹاتا ہے ایسے خزانہ جو آیا اس کو دے دیا جو آیا اب جو یہ بھائی جو بیٹھے ہوئے سب سے زیادہ یہ ایفیکٹ ہوئے ہماری ٹیکسٹائل کی جو تھی وہ برامداد پچیس ارب ڈالر پہ تھی اب وہ سولہ سترہ ارب کے درمیان میں گھوم پھر رہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے نا کہ مہنگی بجلی کون لے گا مہنگی گیس کون لے گا ٹیکسی لگا دے گے تو کیسے سرائے گا اگر میں کامران صاحب آپ سے پوچھوں کہ سنتوں کو کیا نقصان ہوا ہے اور سنتوں کا آپ پاکستان میں مستقبل کیا دیکھتے ہیں بہت سی سنتیں تو دوسرے ممالک شفٹ ہو گئی ہیں ایک تو یہاں پر بھتہ خوری کی وجہ سے اگر ہم کراچی کی بات کریں کچھ معاملات بجلی مہنگی بجلی کی وجہ سے پھر مہنگائی کی وجہ سے سنت پاکستان سے موو ہونے لگی ہیں آپ انڈاسٹریز کا پاکستان میں مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں موجودہ بجلی اور گیس کے ریٹ پہ موجودہ انٹریسٹ ریٹ پہ موجودہ اٹھارہ پرسنٹ جی ایس ٹی پہ موجودہ بزنس انوائرمنٹ میں فیلہ حال تو محول اچھا نہیں ہے اور ملکوں کی تاریخ میں اس طرح کے اتار چڑھاؤ آتے ہیں لیکن یہ جو ایک فیز ابھی سٹارٹ ہوا پچھلے دو ڈھائی سال سے اس میں ہر بندہ ہر سنتکار ہر بزنس مین ہر ٹریڈر ہر تاجر ڈپریس ہے اب آپ کو سری لنکا کو دیکھنا ہے جو آپ سے پہلے بینکرپٹ ہوا آئی ایم ایف پروگرام میں گیا وہاں انٹریسٹ ریٹ تیس اکتیس فیصد تک گیا وہاں آج کے دن میں انٹریسٹ ریٹ تقریباً بارہ تیرہ فیصد پہ آگئے ہیں انہوں نے عبد ملک کو سمحالنے کے لیے انہوں نے بجلی کا نرخ ساڑھے بائیس فیصد کم کیا اب آپ کو یہ ساری چیزیں ایڈریس کرنی ہے آپ کو جو مہتاب صاحب نے آئی پی پیس کی بات کی ہے یہ ایک بہت بڑا سکینڈل شاید پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے میں تو حیران ہوتا ہوں کہ مجھے تو کبھی کوئی لگتا ہے کہ پاکستان میں جس کا دل چاہتا ہے وہ ایسے ایسے فراڈ کرتے ہیں اور وہ فراڈ اس لیے کر پاتا ہے کہ یا ریگلیٹر یعنی کہ حکومت سوئی ہوئی ہوتی ہے یا حکومت ساتھ میں ملوث ہوتی ہے تو یہ جتنی آپ کی آئی پی پی پالیسیز ہائیں ہیں نائنٹی نائنٹی فور کی دوزار دو کی دوزار تیرہ کی اس میں آپ نے ان ساروں کو سولہ سترہ فیصد ریٹرن آن ایکویٹی دیا آپ نے انہیں روپی میں پیمنٹ کرنی تھی لاس منٹ پہ جا کے شاکت عزیز دور میں آپ نے اسے روپی پیمنٹ کی جگہ ڈالر پیمنٹ کر دیا آپ نے پھر اس میں جورس ڈکشن آف پاکستان نہیں رکھی آپ نے لنڈن آبیٹریشن رکھ لی چوتھا اس میں آپ نے کہا کہ یا آپ ہم سے بجلی لیں گے یا پھر آپ ہمیں بند پلانٹ کی ساٹھ فیصد کپیشٹی پیمنٹ کر لیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی ادھر باہر سے انویسمنٹ لائے اور مہاہدہ کر لیں کہ آپ یا ہمیں چلتے کارخانے کی یا چلتے کاروبار کی پیمنٹ کریں گے یا پھر بند کاروبار یا بند کارخانے کی ساٹھ فیصد پیمنٹ کریں گے اس طرح تو دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتا بنگلہ دیش میں جتنے آئی پی پیز لگے وہ پی ایز یو ٹیک یعنی کہ جتنی بجلی آپ بنائیں گے اتنے کی ادائیگی ہوگی وہاں کوئی کپیسٹی پیمنٹ کا شمار نہیں ہے انڈیا بھی سیم سیم ہے تو ہم کو آسمان سے تو نہیں اترے اب ہم نے جو کیا اسے انڈو کرنے کا وقت آ چکے اور یہ انڈو ہو سکتا ہے کیسے ہوگا اس کے لیے ہمیں پوری سٹیڈی کر کے فورنزک آرڈٹ جیسے مہتاب صاحب نے کہا ان کی اوور پیمنٹس نکال کے ان کی کیک بیکس نکال کے مارچ دوہزار بیس میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی محمد علی کمیشن رپورٹ میں آپ کے چینل کے توسط سے سارے ویورز کو کہوں گا کہ اس رپورٹ کو پڑھیں وہ آن لائن بھی موجود ہے وہ ایک ایسا ڈاکیمنٹ ہے جو اس وقت کی حکومت ہے وقت نے دو سو چینوے پیج کی رپورٹ آئی ایس آئی ایف آئی اے ان دیگر انویسٹیگیٹیف اداروں کے ساتھ مل کے تیار کی تھی جس میں یہ ساری چیزیں منچن ہیں آج صرف آپ اس رپورٹ کی ایمپلیمنٹیشن اور رول آؤٹ سٹارٹ کریں اور آپ یا اسلامباد ہائی کورٹ جائیں یا سپریم کورٹ جائیں ان اگریمنٹس کو آپ کو منسوخ کرانا پڑنا ہے منسوخ کرا کے ان کو پیورلی میرٹ بیسس پہ جو سب سے سستی بجلی بنائے اس کو آپ پہلے اس کا کارخانہ چلائیں اس سے بجلی لیں بلکل جی نہیں اس وقت تک تو اتنا شوٹ پڑا ہوا ہے عوام پیچھ رہی ہے رو رہی ہے مظاہرے ہو رہے ہیں سنتکار پریس کاموسٹ کر رہے ہیں لیکن قومت کی طرف سے میں نے ایک بھی ایسا کوئی لفظ نہیں سنا کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اس پر نظر ثانی کر رہے ہیں تو یہ یقینی بات ہے پھر ایسے نہیں ہوگا تو پھر اس کا مطلب ملوث ہے جیسے میں نے کہا کہ ان سے تو پچاس سی سے زیادہ تو حکومت کے اپنے کار کھانے تو پھر حکومت جب ملوث ہو جائے گی کسی کاروبار کے اندر تو وہ کیا کرائے گی اس کا فرانسک آڈٹ لیکن یہ یہ گھیزوں غصب سے بچے ہیں یہ جو اگر انہوں نے نہ کرایا تو عوام نے اگر شروع کر دیا کوئی فرانسک آڈٹ تو پھر ان سے رکے گا نہیں اچھا کیا آئی میر کے جانب سے بھی کوئی شرائط آئی ہے کہ نئے آپ پاور پلانٹس نہیں لگا سکتے اور جو آلرڈی ہیں ان میں امپروفمنٹ کی ضرورت اور اگر وہ امپروفمنٹ ہوئی تو وہ کس طرح کی امپروفمنٹ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی نا امپروفمنٹ دیکھیں میں نے پہلے بتایا کہ جو کپیسٹری ہماری اس سے ہم نے کئی زیادہ کئی زیادہ ہم نے لگا لیئی ہوئی ہیں پہلے اس سے تو جان چھڑائیں کیسے جان چھڑائیں گے جان یہی ہے نا کہ آپ ان کا ارڈر کرائے نا انہیں کہے بھی یہ فج پیمنٹ آپ کے لئے ہیں اور آپ نے جو ایگریمنٹ کیا تھا اس کے اندر بریچ کیا آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہے صحیح نہیں کی تو اس کا یہی آج ہے یہ کس کے کروانہ زمہ داری ہے یہ حکومت کی زمہ داری ہے لیکن حکومت کیوں نہیں کرتی حکومت نے کیک بیک لیئی ہوئی ہیں یہ لوگ کانے ہیں ان کے دوسرے لفظوں کہیں کہ کسی کا کوئی کانہ رشبت ہے لیئی ہے لیکن اس کو فوری طور پر دیکھیں کہ ضرورت ہے بڑھنا یوں ہی جو ہیں بجلی کے نرخ جو ہیں وہ بڑھتے رہیں گے اور عوام مہنگائی کی چکی میں پستے رہیں گے بہت شکریہ اشرف مہتاب صاحب اور کامران صاحب آپ ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے ویوز ابھی ہم شو میں ایک وقتہ شامل کریں گے آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد آفٹر دو بریک ویوز ملک کی موجودہ سیاسی شورت حال پر ہم گفتگو کرنا چاہیں گے تحریک تحفظ آئین کی جانب سے کیے گئے حالیہ احتجاجی تحریک کے اعلان کے حوالے سے بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت اگر ہم سیاسی عدم استحقام کی بات کریں تو ہمیں ملک میں بہت زیادہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی نظر آ رہی ہے اس کا حل کیا ہو سکتا اور آخر کار یہ تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ کسٹ پر آئید ہوتی ہے میرے ساتھ اس پر ڈسکشن کرنے کے لیے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے ریپریزنٹیٹیو خورم شہزاد صاحب موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آگے چل کر ہمیں راہنما پاکستان تحریک انصاف شایان بشیر بھی جوائن کریں گے جن سے ہم اس احتجاجی تحریک کے حوالے سے بات کریں گے خورم صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سب سے پہلے تو اگر ہم ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال دیکھیں اور تحریک تحفظ آئین کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ احتجاجی تحریک کیا حکومت کو کسی بھی حوالے سے ٹاف ٹائم دے سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی حکومت کی ریٹ جو قائم کی جاتی ہے نا وہ آپ کے ایک ووڈ سے قائم ہوتی ہے اور اس ووڈ کی وہ جو ایک اساس ہے وہ اسمبلی میں پہنچتا ہے اور وہ وہاں پہ جا کے اپنے پالیسی میکرز ہیں اور وہ ساری چیزیں بناتے ہیں تحریک تحفظ آئین کی ضرورت پیش آتی جب آئین کو کوئی غیر آئین ہی وہاں پہ کام ہو رہا ہوتا یا آئین کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اس کو کوئی دشمنی ہے اس کے ساتھ کسی کی کوئی لڑائی شروع ہی ہوتی آئین انہوں نے پڑا ہی نہیں جو یہ تحریک آئین اور سازی میں بات کر رہے ہیں آئین کو پڑھنے کے لیے پہلے انہیں اپنی ایک دیکھیں ایک اپنا نظریہ دیں کہ کہاں پہ وائلیشن ہوئی ہے اور اگر سپریم کورڈ یا ہائی کورڈ میں یا پارٹی میں یا کسی سسٹم میں اگر کوئی ایسا یہ آئی ہے اس طرح کی خرابی تو اس کو پہلے تو بیان کریں ہوا کیا ہے کہ یہ کس چیز کا دھرنا دے کہ تو کس چیز کو یہ صرف ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے معاشی طور پر اس ملک کو جب مضبوطی کی طرف جاننا ہوتا ہے تو یہاں پہ کچھ ایسے اناثر اور لوگ آ جاتے ہیں جو سیاستدان کا روب ڈھار لیتے ہیں جو آپ پارٹیاں بن جاتے ہیں اور جو تحریکیں جلانا شروع کر دیتے ہیں پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے اچھے محول معاشرے ایک لیڈر کی اور وہ الحمدللہ میاں نواشی صاحب نے میاں شباشی صاحب نے اس کمی کو پورا کی ہے آج موٹرزے کا جو جال ہے میں سمجھتا ہوں پیٹرول کی قیمت کم زیادہ ہوتی ہے لیکن آپ دیکھیں لوگوں کی اکسیس اگر ہے پٹرول خرچ کرنے کے لیے وہ سڑک ہے وہ گراؤنڈز ہیں جہاں پہ بچے کھیل کے کچھ لیتے ہیں تو تب آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں ایک اچھے محول اور معاشرے کو لے کے آنے کی اور میں نہیں سمجھ رہا کہ ایسی کسی ضرورت کو میں محسوس کرتا ہوں یا کوئی بھی لیگل فرٹینٹی میں یا کوئی بھی ایسے پاکستانی سیٹم میں اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا اس سب کے ساتھ ساتھ دیکھیں اگر ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کریں اور اگر ہم دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے پی ٹی آئی پر پابندی کا مطالبہ جو تھا وہ کیا گیا تھا بلکہ پابندی کا مطالبہ کیا انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہم یہ پابندی جو ہے پاکستان تحریک انصاف پر لگانے جا رہے ہیں اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے اپنے اندر ہی سے یہ جو تھیں آوازیں اٹھیں آپ کو کیا لگتا ہے اگر پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے تو کل کو یہ حالات اور یہ معاملات کیونکہ پاکستان ہے اور یہاں پر حالات بدلتے وقت نہیں لگتا جذبات بدلتے وقت نہیں لگتا تو کل کو اسی جال میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی یہ تمام جماعتیں خود بھی پھس سکتے ہیں دیکھیں جی مسلم لیگ نون ان سارے جال کو سیاسی آوازوں کو روکا تو نہیں جا سکتا دیکھیں آوازیں وہ ہوتی ہیں جن کا کوئی مقصد اور کوئی اس کا وین ہو مطلب آپ اس حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ جو پابندی ہے یہ کیوں لگائی جا رہی ہے سب سے پہلے تو کیوں کیا ضرورت محسوس ہوئی سب سے پہلے تو دیکھیں انہوں نے اپنے جب انہیں موقع ملا کہ یہ الیکشن میں آئیں اپنی پارٹی کو سٹیبل کریں تو انہوں نے انٹرکورٹ الیکشن ہی نہیں کروائے کیوں میں ایک پاسٹری بات کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم اپنے اندر ہی ایک سسٹم کو موقع دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو کرٹیکل نیلسز کرتے ہیں وہ ان کو یہ چیز نظر آئے پہلے تو یہ کہ انہیں یہ کرنا چاہیے تھا دوسرا پابندی کیوں نہ لگے دیکھیں آپ جتنے بھی شہدہ ہیں ان کا کیا قصور تھا اگر کوئی بھی آرمی کا بندہ ان کا ناپسندیدہ یا پسندیدہ تھا جو بھی تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ اس سارے سیٹ اپ میں اپنے اس ویو کو نظریہ کو لے کے کسی جگہ پہ بیٹھتے اور ایک پورا منت جاج کر کے ان چیزوں کو آگے لے کے چلتے میں پابندی کے حق میں کسی جماعت میں بھی لیکن جو کرتا ہے وہ بھرتا ضرور ہے آپ دیکھیں جب یہ چل رہے ہیں تو کور کمانڈر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم ادھر جا رہے ہیں کیوں بھائی وہ جا کے ادھر جا کے بیٹھ کے آپ ایک یاداست پیش کریں پاسٹوی وی ہے نا اور وہاں پہ جا کے لکھ کے دے اندراج کریں اور پھر اس کے بعد اس کو آپ انٹرنیشنل فورم پہ لے جائیں کہ یار ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے ان کے ان پہ پبندی لگنے کے لیے کسی اور بندے کو ضرورت نہیں پڑی کہ وہ آکے کوئی چارٹ شیٹ ان کے خلاب بنائے ان کی اپنی ہی کیو ان کی آگیا ہی ہے شفکت ممو صاحب نے کل پارٹی چھوڑ دی آپ دیکھیں بریسٹر ملائکہ جو ہے وہ پریس کانفرس کر گئی مطبع ان کے کوئی بندہ جس کو گورنر بنایا وہ پریس کانفرس کر گیا میں چھوڑوں آپ مجھے بتائیں نون لیگ میں کس بندے نے کہا کہ میں نے پارٹی چھوڑی میں نے اتجاج کرنا ہے قائد کو جب انہوں نے ریسٹ کر لیا تو کس نے ان کو آکے کوئی کہا کہ آکے جناب اس پاکسان کو آصف کرمانی نے ابھی پارٹی چھوڑی ہے دیکھیں وہ اس حوالے سے کوئی ان پہ الیگیشن نہیں ہے آصف کرمانی صاحب پہ مجھے بتائیں کیا ان پہ کرپشن کا گوچارز تھا اگر ان کی ذاتی مصروفیات کیا ان کا کوئی بھی کوئی ایشو ہوگا وہ کسی بھی پرابلم میں نہ آئے وہ تو پارٹی سے ناراض ہیں ناراض ہونا شاید خاکان عباسی صاحب کبھی نہیں بنتا جنہیں پرائم نیسٹر بنایا گیا اور اختلاف جب روح اور آپ دیکھیں خوبصورتی ہے ڈیموکریسی کی تو سننا بھی اس پہ واجب ہے اب اگر خاکان عباسی صاحب مفتہ اسماعیل صاحب اور اگر میرے بھائی میں نہیں سمجھتا کہ سینٹر جو کرمانی صاحب ہیں انہوں نے اس وعے سے چھوڑا کہ انہیں کوئی کرپشن کی اور پارٹی پہ الیگیشن پہ آ کے وہ ٹارگٹ ہوئے یہ دیکھیں یہ ذاتی ہے لیکن ان کی طرف دیکھیں آپ جس نے چینی کو بلیک کیا وہ بہاولپور سے تھا وہ پارٹی چھوڑ گیا آپ مجھے بتائیں کدھر گیا زلفی بخاری یہ سارے دوست ان کے اگر مخلص ہوتے سچے ہوتے وہ تحریک انصاف کو آگے لے کے جانے والے اس وین کو جس کو وہ کہتے ہیں جی بائی سال پہلے لے کے چلے تھے اس کے مامار دیکھیں دیکھیں انہوں نے اس کا بڑا گرہ کیا چودری نصار سے آپ سٹارٹ ہو جائیں سٹارٹنگ فروم چودری نصار آپ اس کے بعد جتنے لیڈرز آپ کے اس وقت پارٹی سے لیدہ ہوئے ہیں وہ تمام پارٹی پالیسی سے ناراض ہیں آپ بتائیں ایسی کیا پارٹی پالیسی ہے کہ تمام سینئر لیڈران جو کہ نواز شریف صاحب کے بہت قریب بھی تھے وہ آہستہ آہستہ کر کے پارٹی چھوڑتے جا رہے ہیں کیا وجہ کیا ہے ایسی کیا پالیسی میں اس میں سنیے گا دیکھیں ابھی ہم جس دسکشن کو لے رہے تھے وہ تھا پیٹے ای پہ پابندی اور اس کے بندے چھوڑنے نہ چھوڑنے ان کے نظریتی اختلافات پہ چھوڑنے نصار پہ کوئی کرپشن نہیں تھی ان کے نظریتی اختلاف پارٹی کے ساتھ ہوں نہ ہوں اس سے کسی اور پارٹی اور ہمیں اسے کوئی کنسر نہیں لیکن اگر انہیں چھوڑی پارٹی تو وہ ان کے قائد کے ساتھ ان کے بیانیے تھے شباز شریف صاحب کے ساتھ تو وہ پھر بھی ملتے رہے ہیں جو ویو ہے وہ یہ ہے حاکان عباسی صاحب پرائم میریسٹر بنے انہوں نے اگر اختلاف تھا انہوں نے پارٹی پہ کھل کے ازار کیا انہیں موقع نہیں دیا گیا میتاب عباسی صاحب اپٹا عباسے اگر وہ چھوڑ گئے یا وہ نہیں آرے ان کا ذاتی اختلاف وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے ہٹ گئے ہیں لیکن جب یہ بیانیاں ابھی اس کی ابتدا بھی نہیں ہوئی تھی یہ پیدا نہیں ہوا تھا تو تو دنی نصار صاحب چھوڑ گئے تھے دنی نصار صاحب کا ویو میتاب عباسی صاحب کا ویو ان کی ذاتی ان کے ساتھ جو بھی لینڈین یا معاملات ان کا اختلاف ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ قائد پہ جو پنامہ ایسو تھا یہ اس میں گناہ گار تھے اور مجھے اختلاف ہوا اور میں نے چھوڑ دیا کسی نے نہیں کہا صاحب ایرمانی صاحب تو کہتے ہیں کہ نون لیگ میں بہت نالائک لوگ آ گئے ہیں اس وجہ سے میں پارٹی سے لیکن ان کی نالائکی کا پیمانہ کیا ہے وہ انہیں بہتر بتا ہے لیکن پارٹی کے اوپر اگر الحمدللہ بیبی نے سو دن میں مجھے ایک سننے دیں اور سنانے بھی میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بھی سناؤں وہ ہم سو دن کی کاروائی پھر آئیں گے پھر آئیں گے نالائک لو ایک نہیں میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں نہیں اب ایک بات اس پہ لائے ایک صرف پوائنٹ مجھے دیں اجازت اگر نالائک تھے تو یہ پروجیکٹ عید پہ دیکھے علائشوں کو ٹھوانا موقع پہ بزدار والی جو اچھے کام ہے ہم سب ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور وہ کرنا بھی چاہیے میرے کے حال میں وہ آپ کے اپننٹس پاکستان تحریکن صاحب کو بھی کرنا چاہیے جس کا جو اچھا کام ہو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے شایان بشیر پاکستان تحریکن صاحب کے ریپریزنٹیٹیو بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شایان اس وقت جو تحریک تحفظ آئین کی جو موومنٹ چل رہے گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے احتجاجی تحریک جو ہے وہ کب تک جاری رہ گئی اور اس کے مین مطالبات کیا ہیں آپ لوگوں کے بسم اللہ الرحمن 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 دیکھیں جو اگر آپ پچھلے کچھ ہفتے دو سے دیکھیں تو ایک احتجاج آہستہ آہستہ آپ کو عوام کے اندر نظر آنا شروع ہو گیا ہے اس کی ایک وجہ تو پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے جو کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے آپ دیکھیں جس طرح عمران خان نو میں کے کیسز میں گرفتاری ڈال دی گئی اور اب سوشل میڈیا میڈیا کے اسے لوگ آویر ہو گئے ہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے گجرہ والا میں لوگوں کی کنوکشنز ہو چکی ہیں غریب لوگ کنوکٹیڈ ہیں جو کورٹ لکپت میں ٹرائلز ہو رہی ہیں یہاں پہ پانسو بندہ اس کورٹ لکپت ٹرائل میں ہیں اب عمران خان صاحب کی انہی ٹرائلز کے اندر گرفتاریاں ڈال دی گئی ہیں تو اس کا یہ مطلب کہ اگر عمران خان صاحب کو انہوں نے جیل میں رکھنا ہے تو پانسو بندے کو قربانی دینی پڑے گی اور ان کی فیملیز کو قربانی دینی پڑے گی کہ عمران خان کو پولٹیکل وکٹمائزیشن پہ اندر رکھا جائے اس کے علاوہ یہاں پہ مہنگائی کے ایشیوز ہیں بجلی کے ایشیوز ہیں سو دن کی کارگردگی چیف منسٹر کی یہ ہے پنجاب کے اندر کہ ان سے ایک ٹک ٹک پی آر کیمپین نہیں چل رہی سو دن کے اندر تو انہوں نے صوبہ کیا چلانے تو اس وجہ سے ایک ریزنٹمنٹ بن گئی آپ دیکھیں بننوں میں اتجاج ہوا پھر آپ دیکھیں پنجاب اسیملی کے باہر یہاں پہ اتجاج ہو رہے ہیں دیکھیں اگر خان صاحب کا باہر آنا اتنا زیادہ ضروری ہے تو آپ کے اپنی قیادت ساری کیا کر رہے گیا دیکھیں قیادت کا تو یہاں کوششن ہی نہیں رہ گیا جو قیادت باہر نہیں نکلے گی یا جو لوگوں کو جو ریپریزنٹیشن جو لوگوں نے ان لوگوں کو الیکٹ کر کے کٹ موشن پہ سپیچ کرنے کے لیے اسیملیوں میں نہیں بھیجا یہ عمران خان کی پاپلائیٹی کی ریفلیکشن ہے اس وقت جو اسیملیوں میں ہمارے نمائندے بیٹھے میں لوگوں نے بھیجا ہے لوگوں نے ووٹ دیا ہے کہ پولٹیکل وکٹمائیزیشن ختم ہو عمران خان کو رہا کرنے کا ووٹ پڑا ہے میں پاکستان الیکشن سیل کا بھی کوڈنیٹر ہوں پاکستان طریقہ انصاف کا مجھے ایکزیکٹی سنٹیمنٹ پتہ ہے لوگوں کا کیا ہے لوگوں نے پولٹیکل وکٹمائیزیشن کے اگینس عمران خان کی انکارسیریشن کے اگینس ووٹ ڈال ہے نہیں یعنی صرف آپ لوگ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی ہو جائے ادھر عوام چاہیں مہنگائی کی وجہ سے بھوکے مر جائیں نہیں نہیں دیکھیں پولٹیکل کرائیسس ہے عوام جو لیڈرشپ نہیں نکلے گی جو پروٹیس نہیں کریں گے جو سیریس نہیں لیں گے پولٹیکل وکٹمائیزیشن کو اس کو عوام ریجیٹ کر دے گی عمران خان کے علاوہ کوئی اور ریلونٹ نہیں ہے اس وقت پولٹیکل یہ لوگ تو آپ لوگ بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں لیکن ابھی تک آپ پنجاب کی حد تک بھی کوئی بڑا جلسہ نہیں دیکھیں بڑا جلسے کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ لوگ ریزنٹمنٹ شو کر رہے ہیں پنجاب اسیمڈی کا اگر آپ کو پتا ہو اپوزیشن نے تین ہفتے سے بوائکوٹ کیا ہوئے پنجاب اسیمڈی کو اپوزیشن جو کہ پھر دوبارہ اجلاس کا بھی اندیا دے دیا ہے اگر ہم اپوزیشن لیڈر پنجاب اسیمڈی کی بات کریں اس کی حتمی تاریخ کا اعلان کب تک کوئی اجلاس کا نہیں دیا آج بھی تین بجے گیٹ کی اوپر نہور میں جلسہ ہے کہ اندیا دیا ہوئی وہ چودہ انگست کو ہم نے جمع کرا دیا اپلیکیشن منارے پاکستان میں ٹھیک ہے افوان ہی ہوئے گا ہم موچی گیٹ پہ کریں گے لیکن ہم اتجاج نہیں روکیں گے کل یہاں پہ اتجاج ہوئے ہیں گیارہ لوگ اریسٹ ہوئے ہیں لاہور کے اندر آج پنجاب اسیمڈی کے یہ تو آپ کو جب اجازت ملے کی تب کی بات ہے جی جی خورم میں صرف پوچھنا چاہ رہا تھا شایان صاحب سے اتجاج کرنا کیوں چاہتے ہیں اتجاج کیوں کرنا چاہتے ہیں اگر تو ہم ڈیموکراتک میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ پرابلم کیا یہ صرف میرے بھائی کو میں اجازت میں اپنے بھائی کو جواب دے لوں دیکھیں آگے بھی انہوں نے ایسی باتیں کرنی ہے کہ انہیں یو اینو سے انصاف نہیں ملا انہیں وہ انصاف ملا جن کی توقعوں بھی نہیں کی تھی اور توجہوں بھی نہیں کی تھی اور وہ بہرحال کوڈ کا میٹر ہے ممکن ہے کوڈ کے آپ لوگ نظر سانی میں جا کر رہے ہیں میری بات سنے گا میرا بھائی دیکھیں میں بات کرتا انہوں نے انڈرکٹیا سکیٹمنٹ دے کے چھپ کر دے نہیں نہیں میں چھپ کیوں کروں بھائی میں جائے یہ بتاؤ میں نے آپ سے صرف ایک کوئیشن پوچھا آپ نے بتا دیا آپ کو اسمبلی میں اور اس میں سپریم کورٹ میں کون سا انصاف مزید چاہیے ان کو توشا خانہ میں انہوں نے چوری ہیں کی میرا بھائی سننے آگے آپ نے توشا خانہ میں چوری کی آپ نے وہ چیزیں چورائیں آپ کو اختیار تھا آپ اس کو بقاعدہ سمبلی میں پاس کروا کے مفت بھی لے سکتے تھے بہت مہربانی کہ انہوں نے آدھے قیمتیں دے کے اور کچھ چوری موری اٹھا لیا ہے یہ بہت کچھ کر سکتے تھے انہوں نے عددت والے کیس میں یہ چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے انہوں نے دو بار نکاح پڑھو آکے خود ہی اپنے آپ کو فراب کروا لیا کیا ضرورت تھی بھی دو بار نکاح پڑھو آنے کے اور اس کے بعد دیکھیں سیون فیملی لاس جو وائلیشن انہوں نے کیے کیوں کی بھی آپ کا اپنا نکاح تھا آپ کا اپنے مرضی کے چوائز کے بندے کے ساتھ چاہے اس کا جو بھی اس پہ الیکیشن تھا لے کے آئے یا بگا کے لائے لیکن ان ساری صورتحال میں صرف یہ چاہیے تھا خود یہ اپنے پاؤں پہ کوہڑییں مارتے ہیں شہادہ کو جا کے وہاں سے ان کے پتلے اٹھا کے جن کو ہمیں پوزنا چاہیے اور محبت کرنی چاہیے ان کو اڑا کے نیچے پھینکا کیوں بھئی شایان بشیر کی طرف میں آنا چاہوں گی آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی جو اس وقت کیمپین ایک پوری چلائی جا رہی ہے تحریک تحفظ آئین کے حوالے سے مطالبات آپ کے کیا ہیں کوئکلی وہ مطالبات بتائیے گا کیونکہ وہ مطالبات آپ بتاتے ہیں بتاتے ہیں تھوڑا سا ڈیٹ رہا ہے کوئی ہے دیکھیں مطالبات اس کے سمپل ہیں وہ آپ طریقے تحفظ آئین کے اس میں لینے یا آپ کوئی بھی اتجاج جو اس وقت پاکستان طریقے انصاف کی طرح سے originate ہو رہا ہے اس پہ لینے دیکھیں ایک بات تو کلیر ہے کہ یہ سنٹیمنٹ اگر آپ کہتے ہیں کہ عادت میں نہیں لیکن ورکرز میں تو یہ سنٹیمنٹ ہے کہ اتجاج کیا جائے اس کے کونر سٹون دو ہیں ایک اس کا جو element ہے وہ یہ ہے کہ political prisoners کو release کیا جائے ٹھیک ہے انکلوڑنگ عمران خان اب جو آپ نے جیسے بات کی کہ یہاں پہ بھی انہوں نے بات کی کہ کورٹ میں آپ کو انصاف مل رہے ہے سب کچھ مل رہے دیکھیں پاکستان کا سسٹم میں فلاو کیا ہے آپ کا یہاں سے نیچے ٹرائل کورٹ کی اوپر شروع ہوتا ہے جب آپ کے ٹرائل کورٹ کے جڑجز کی اوپر دباؤ ہوتا ہے وہ ایک فیصلہ دے دیتے ہیں جو کہ جواب کہہ رہی نا کہ relief relief مل رہا ہے relief کا مطلب یہ کہ آپ کے against پہلے فیصلہ آیا lower courts میں اور eventually جب اوپر جا رہے ہیں تو relief مل رہے ہیں اس کا مطلب کہ وہ سارا time period آپ جیل میں یا آپ ایک تکلیف سے گزرے ہیں اور thousands of people جو جن کے گھروں میں مہنگائی اور بیجلی کے بلوں کے issues چل رہے ہیں اور وہ breadwinners ہیں سول اپنے گھر کے وہ لوگ political victimization میں incarcerated ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ illegal incarcerations کو ختم کیا جائے سیکنڈ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ چوری شدہ mandate ہے وہ پاکستان طریقے انصاف کو واپس کیا جائے اب تو پاکستان طریقے انصاف ری elections کی بات چوری شدہ mandate سے آپ کو بتاتا ہوں بکاوز ایک تو ریزر seat والا ماملہ ہو گیا وہ آپ نے دیکھا کہ ہمیں مل گیا ٹھیک ہے اب اس کے اندر جب ریزر seat آنگی ہماری strength پارلیمنٹ میں بڑھ جائے تو we will be a more potent opposition in the assemblies second is element یہ ہے that we have almost 200 election petitions in the election tribunals وہ اور ان کے اندر وہ اسی بہنڈے طریقے سے چوری ہوئی بھی ہے form 45 پہ across the election petitions میں اپنے ہاتھوں سے سارا audit کر کے ایک ایک حلقی کے form 45 compile کر کے دیکھے تھے اس کے اندر پانچ constituencies پہ بھی فیصلہ آجائے ایمپورٹنٹ element یہ ہے کہ اگر آپ form 45 پولing station کا result وہ tampered ہے اگر آپ کے 10 polling stations بھی tampered ہیں آپ اگر ایک پہ دیں ججمنٹ پہ دوسرے پہ دینا پڑے گا تو یہ system collapse ہو جائے گا بکوز ایک تو آپ بذنامی ہوئے جو آپ نے دنیا کو پتہ کہ آپ نے کس طریقے سے رگنگ کی پنجاب میں کتنی سیٹے آپ ملنی چاہیے پنجاب میں ہمارے پاس 109 سیٹے ہیں فارم 45 کے 44 election petitions have been filed in the tribunals 44 plus 31 جو ہمیں یہ reserve کی مل رہی ہیں لیکن دیکھیں آپ کے مطالبات میں عوام کہیں پہ بھی نہیں یہ جو mandate ہے یہ عوام کی لیکن جب سکھ ہم یہ اچیو کرلیں جب تک ہم یہ فنڈیمنٹل issue solve نہیں کریں پاکستان کے اندر ہم ایک قدم آگے جائیں دو قدم پیچھے آئیں آپ کی بات complete ہو گئی جی آپ سنویں میں ایک چیز آپ کو clear کر دوں ابھی یہ میرا بھائی بتا رہا جی کہ آپ election کی campaign اور یہ election کے حوالے سے اب میں آپ کو ایک بات بتاؤ election میں ابھی last جو یہ فیصلہ ہو ہے 39 اور 41 انہیں شاید پتا ہوگا فرم 45 کا تو پتا ہے 39 جو candidate اور 41 candidate کے حوالے سے کوڈ میں جو انہوں نے اپنی floor crossing کرنی ہے اور پہلے یہ چلے دیکھیں اس کی روشنی اکاسی میں چاروں میں اپنے میرے بھائی کو پتا لگ جائے فیصلہ یہ آیا کہ جنہوں نے پہلے بدلی کر لی تھی اپنی اجازت دی گئی انہیں کہ وہ آ کے دوبارہ پارٹی اپنی چینج کر لیں تو انہیں کام پہ لیگلی مسئلہ بنے گا اس دیکھیں الیکشن کمیشن کی رولز ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ میری اور شاہ ان کی مرضی سے چلیں گے انہوں نے جب یہ وہاں پہ جانا بھی تو وہ کہ رہے ہیں آئیں جب یہ آئیں گے تین فلور پہ بات ہوگی اور وہ یہ ہوگی اسیمبلی میں بھی ہوگی اور کوڑ میں ریویو جا کے کھڑے ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن تو عمل درامت کے حوالے سے جائزہ لے جائزہ لے جائزہ لینے کا کب اس میں کہاں اختیار ہے کہ جائزہ نہ لیکن جب وہ آگے جو اس کے اندر پرابلم پیدا ہوئی ہیں پہلے آپ پارٹی کی چاہتے ہیں حلفیہ بیان دیتے ہیں اور اسمبلی میں جا کے آپ حلف لیتے ہیں تو آپ کو اس سے پہلے تین دن میں بتا دینا ہوتا ہے فارم کے اوپر لکھا ہو کہ میں پارٹی میں بیان الفی دے دیتے ہیں کہ میں اس پارٹی کے ساتھ ہوں ہمارا پارلیمانی لیڈر یہ اب وہاں پہ سننی تحادی تو عدالت تو پندرہ دن میں جمع نہیں دیکھیں پندرہ دن میں لیکن اس میں آپ عدالت کے آرڈر جو ہیں وہ تو اپلیمنٹ ہوں گے لیکن آگے ان کے لیے جو بریکرز لگے ہوئے اس کے لیے تیاری کریں بجائے اس کے سڑکوں پر دڑھنا دیں ان کے پاس ماہ سوائے وہ جو ایک ہے اتجاج کے نام پر کہ دیکھیں روف صدیق وہ جو ان کا ریپیزنٹیٹیو ہے انہوں نے انہی کے نام دے دی ہیں پارٹی کے جنہیں آج اٹھایا جا رہا ہے یہ لوگوں کے اندر سٹیمنہ ہی نہیں کہ یہ کسی نظریہ اور موقف کو لے کے چلیں خان صاحب اندر گئے اور ان کا گوھر یوب نے ریزائن دلوایا گیا یا اس نے دے دیا کیونکہ لوگوں نے تجاج کیا آپ کا جو کامیابی نظر آئی تھی لوگوں کو دو بندے جیت گئے دس جیت گئے پچاس جیت گئے یہ مجھے صرف اتنا بتا دیں اتجاج کی وجہ کیا ہے چیٹے تو مل گی پنجاب اسمبلی میں بھی نے مل رہی ادھر بھی مل رہی آپ اتجاج نظریہ کی بات کی نا آپ نظریہ یہ کوئی کسی انسان کا نظرہ نہیں ہوتا کہ وہ لوہے کا بنا ہوتا ہے کہ کون بہتر ریسلر ہے اس طرح کا تو نہیں ہونا چاہیے نظریہ ایک ڈیریکشن ہوتی ہے اس ڈیریکشن کے اندر ہم چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں اب آپ دیکھیں رہو فحسن صاحب کی بات ان کے موہ کی اوپر آکے بلیڈ سے ان کا موہ کٹتی انہوں نے نام بتا دی کہ ان کو بھی ٹھوالیں اور یہ اس میں شامل تھے مجھے افسوس ہے وہ کیا لیڈر ہے بات کمپیٹ 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 انہوں نے رہو فحسن صاحب کو بلائے گا اور میں اس بات کو اس لیے بتاتا ہوں کہ رہو صاحب اور میری اس کی پر بڑی ڈیٹیل ڈسکیشن ہوئی تھی میں میں اس لیے بات بتا سکتا ہوں کہ اس میں کیا مطلب تھا ان کو FIA کی انیویسٹیگیشن نے بلایا گیا انہوں نے یہ بتایا کہ جو کچھ سوشل میڈیا کے ہمارے لوگ ہیں وہ پاکستان میں ہے ہی نہیں اور کچھ اگر ایک کچھ ایسی پوسٹ لگتی ہیں جو ہمارے ایکچولی یہاں پر ریگولیٹی نہیں کیونکہ وہ لوگ پاکستان سے باہر بیٹھے میں اب سوشل میڈیا آپ کو پتہ بہت وائبرن ہوتا ہے کسی اکاؤنٹ کوئی کسی کے پاس ہوتا ہے کچھ ایسی اکاؤنٹ پاکستانی کے وہ باہر ہیں بٹ اگر ایک ان کا اپنینیون ہے ان لوگوں کا اپنیون دیکھیں کہ وہ کدھر سے وہ آپ نے اگر لوگوں کو دبا کے لوگوں کو اغوا کر کے لوگوں کو پانچ لوگوں کو اٹھا کے ماریں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ سوچنا یا بیانیا جنگ اس پہ میں ایک بھائی کو رپلائے کر دوں سائبر کو اور ایف آئی کو بند سم کا بھی پتہ لگ جاتا ہے وہ کس کے نام پہ کیوں اور کہاں سے اٹھایا گیا میں اپنے بھائی کو یہ بتا دوں کہ چار بندے پانچ آپ نے نام لیا کرمانی صاحب مطاب عباسی صاحب میں میں نے نام لیا حکان صاحب مطاب عباسی اپٹاباد سے وہ بھی پیچھے کسی ایک نے کہ فلان پوسٹل لگاتا تھا اس سارے نراز ہو کے بھی میاں صاحب کے حق میں بات کرتے اور کہتے ہیں پارٹی سے ایک تلاف صحیح میاں صاحب بندہ نہیں ہم نے دیکھا میں حیران ہوں کہ یہ پارٹی جس کو دنیا نہیں جانتی تھی ہم نے جانا پیٹی ای بڑے کرم کی بڑے اوپر اوپر بٹھا دیا یہ کیا کھڑا ہو کہ وفادار نہیں نباس سکتا تھا پہلے تو یہ اپنے گھروں میں جا کے دیکھیں کہ ان کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ بات یہ آپ جس طریقے سے ایک پوپلر جماعت کو دیوار سے لگا رہے ہیں اور یہ مینڈٹ پرابلم ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ اگلے بندے کو اٹھا کے مار کے ہڈیاں توڑو اور وہ کسی کا کچھ پسند کی چیز نہ بولے تو وہ پھر پولٹکس نہیں ہوتی یہ آپ اسی چیز پہ جاتے ہیں پھر لوگ ریلیٹ کرتے ہیں اس کو 1971 سے جب آپ ایک پوپلر جماعت ایک پوپلر میڈٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کچھ سٹینڈر ہے کمپیر کرنے کی لیکن آپ دیکھیں شروع میں 1947 میں بھی لینگویج اشیو سے سٹارٹ ہوا جہاں پہ ایک مائنورٹی لینگویج کو مجورٹی پہ ڈالا گیا جہاں سے پولٹکل اشیو سننے میرا بھائی مجھے جواب نہیں دے رہا میں چاہتا ہوں شایان بہت سٹینڈر کی بات کرتا لیکن ابھی پتہ نہیں کیوں یہ نہیں سمجھ رہا کسی بنگالی نے جا کے رہو فزن کا کردار نہیں بھائی تھا کہ فلاں بچے کو اٹھا لیں کیونکہ اس کا کوڈ باہر اور یہ خود اندر ہے میں حیران ہو یہ بتانی کوشش نہیں کرے اس کی ڈسکشن بھی ہوئی ہے کہ رہو صاحب نے سائبر کو سب پتا تھا انہوں نے پوائنٹ نہیں سائبر نے بتایا یہ بی اپنے اندر سے ان لوگوں کو نکالتا شاہین کو لے لیتا جو آکے دفاع ہر میرے ساتھ کرتا سر پنجاب حکومت کابینہ بڑھانے کا سوچ رہی ہے اس پر کیا کہ پپس پارٹی جس نے مینڈر دیا جو پارٹی لے شتراک سے چلتی ہے پارٹی کے اپنے اندر اوامی ٹیکس پر مزید بوش ڈالا جائے اوام کے ٹیکس پر مزید کابینہ اس کو بڑھا دیا جائے دیکھیں ٹیکس کہاں ہیں جہاں پر ٹیکس ہے وہاں پر فواد ہیں فائدے ہیں بینیفیٹس ہیں اب مجھے بتائیں موٹر وی پر بڑھا سنیں میں ایک ریکویسٹ کروں آپ سے جائے میں ٹیکس کی بات عوام پر بوچ پڑے گا نا عوام کے ٹیکس ہو کا پیس ملیں گی ان کو سیلریاں ملیں گی ان کو مرات ملیں گی کس کے پیسوں سے ملیں گی دیکھیں تو آپ کو مرات ملتی ہے ٹیکس دینے کے بعد موٹر وی پر بابات کر لیں میرے بھائی کو بھی نہیں پتہ جو آپ پر چی دیتے اور یہاں پہ کھانے کے لالے پڑے میں سر آم موٹر میں جیسے لالے پڑھوائے دیکھیں کہ انڈی کے لیڈر نے جا کے یہ اچھا سولہ میں پٹرول کیا تھا مجھے 60 روپے لیٹر دیکھیں اپنا جواب دیں ایک سو پچاس روپے جب میاں صاحب کو نکالا گیا تو اس وقت پٹرول کی قیمت کیا تھی تو وہ بڑھا آکے اس نے بیڑا کر کر تو تب نکالا 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 میاں صاحب بیوز اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں 25 جولائے سے گرڈ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے ہرطال کی کال دی جا چکی ہے یہ ہرطال اس کی وجوہات کیا ہیں ان کے مطالبات کیا ہیں ہمارے ساتھ اس وقت نبیل محمود موجود ہیں جو گرڈ ٹرانسپورٹرز سے ان کا تعلق ہے بہت شکریہ آپ کے وقت سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گی 25 جولائے کو جو ہرطال کی کال دی گئی ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات کیا ہیں آپ کے مطالبات کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ کا ہمارا جو چارٹو ڈیمان ایک ایک پاکستان میں نافذ کیا گیا ہے لیکن جو بیسک اس کی جو قانون کہتا ہے کہ جو کارگو ایک سل ویٹ سے زائد ہوگا وہ آپ وہاں پہ ویروس بنائیں گے کانٹے کے پاس ویٹ کے بعد اگر وہ ایکسلویٹ سے زیادہ ہے نہ کہ اس کو جرمان نہ کیا جائے یہ یہ ہو رہا ہے کہ ٹھیکہ داری نظام ٹھیکے پہ کانٹے دے دیئے گئے اور وہاں پہ اس وقت لوٹ مار کا بزار گرم ہے ہر گاڑی سے پچاس جو دس کلو سو کیجی وزن زائد کر کے تو ان سے دس ہزار سے لے پچاس ہزار روپے وصول کیا جا رہا ہے کچھ پہ تو رسید ہمیں دی جاتی ہے کچھ پہ ہمیں جنا وہ ویسے ہی وہ سائیڈ پہ وہ لے رہے ہیں تو جو ہر شہر کا ایکزٹ ہے وہاں پہ پاس کنٹا ہو وہی سے آپ اس کو حالی کر لیں اگر ایکسٹر ویٹ ہے نہ کہ آپ اس کو ریونیو کا ذریعہ بنا لیں نمبر ٹو پہ موٹر پہ پولیس ہے ان کو چلان کے لیے دیو کہہ دیا گیا کہ ہر بیٹ پہ چلان بغیر جو جتنے خراجات بڑھنے ہیں جتنے ٹرانسپورٹیشن ایک واحد ایسا سلطلہ ہوتا ہے جس کا انڈریکٹلی جا کے کنزیومر پہ افیکٹ آتا ہے پر میں گائی تو پہلے بہت زیادہ ہے حالات پہلے اتنے معاشیت کے پتلے ہیں اب وہ چلان پہ چلان کیونکہ اس میں اضافہ بھی اتنا زیادہ کر دیا گیا تو ایک تو وہ ہمارا ہے چلان وائلیشن پہ کیا جائے بغیر وائلیشن پہ نہ کیا جائے ایک پٹرولنگ پولیش ہے جو نیشنل ہائی وی سے سائیڈ روڈ ہے جو آپ کے اس کے اوپر پٹرولنگ پولیش ہے جو کہ آپ کی واردہ کو خودہ نہ خاص کو ڈکیتی روڈ پولیش آجاتی ہے ان کو بھی چلان آپ نے بھی دیکھ ہے اکثر آپ کے پروگرام میں میں دیکھ ہے کہ چار چار پانچ پانچ وارڈن کھڑے ہیں وہ موٹر سائیکل والے کو بھی چلان مزدہ کو بھی چلان ٹرک کو بھی چلان رات کو انہوں نے جا کے ریوینیو کٹھا کر رہے تو ایسے ملک نہیں چلتے ایسے ہماری تو جو سکت ہے وہ بس ہو چکی ہے نا کہ پورے پاکستان میں اس وقت ٹیزل پرائز آپ دیکھے کہاں چلے گی ٹول پلازے میں ترٹی پرشنڈ اضافہ ہر سال کے بعد ہوتا ہے کہ آپ ٹین پرشنڈ اضافہ ہے کہ پچھے آپ نے بھی دیکھا کہ درائیور کو قواہ کیا گیا کون سا علاقہ غیر ہے جہاں پہ ہمیں سکیوٹی نہیں پروائیڈ ہمارے پاس اربو روپے کی لوگوں کی مانتے ہیں جو ہم نے یہاں سے آگے دوسرے صبحوں میں دوسرے شہروں میں پورٹ پہ بندرگا پہ لے کے جانا لے کے آنا سمان وہاں بھی آئی تک میں تحفظ نہیں دیا گیا اچھا جی ایک ہمارا جو ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو ٹرانسپورٹیشن کا جو ٹرانسپورٹ ہے ہمارے ملک میں تقریبا لگ بہ کچھ تین لاکھے قریب ہے اس وقت جو ہیوی ٹرانسپورٹ ہے لیات بھی دینی ہے ویسی ہمیں ٹرانسپورٹ بھی دینی ہے انٹرنیشنل اگر دنیا کو دیکھیں تو وہاں پہ ٹوینٹی فورٹی کا کنسپٹ ہے اس طرح کے بیڈ فورٹ ٹرک مززہ ٹرک چودہ ملر ٹرالے ابھی آپ نے یہ جو اپنے تمام مطالبات کہیں ہیں یہ تو مطالبات بہت زیادہ ہے کیا حکومت ہی کسی نمائندے کی جانب سے آپ نے کیونکہ ہرتال کی کال دی بھی ہے کوئی بات چیت کرنے کی کوشش کی گئی ہے نہیں جی ابھی تک ہمیں تقریبا لگ بگ ہمیں آٹھ محرموں سے پہلے پرگرم تھا محرموں میں ہرتال کرنے کا پورا پنجاب اور پورا کے پی کے اس وقت جو پیہ جام کر رہا ہے کیونکہ جب پنجاب اور کے پی کے باند ہو گیا کراچی سندھ بھی بلوچستان بھی بلوچستان نے بند کیا تھا تو ان کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے تو کچھ وعدے ودے کی ہیں لیکن وہ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں آئیں کہ وہ بھی پچیس کو ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ابھی پرسوں ہماری چیمبر اف پارمرس میں پریس کانفرنس ہوئی ہے تاجر بھی ہمارے ساتھ ہیں دیکھیں ہر بندہ افیکٹ ہو رہا ہے ٹرانسپورٹ شعبے کو سمجھ نہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے آپ کی انڈسٹری متاثر ہوتی ہے عام شہری متاثر ہوتا ہے آپ کے سٹوروں پہ پرائز انکریز ہوتی ہیں ابھی تو ہمارا چارڈر و ڈیمانڈ میں جو لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ دو چیزیں بھی اس میں شامل کریں ایک بجلی کے بیل کیونکہ اس میں آپ بھی افیکٹ ہو رہا ہوں دیکھیں جب ہم بیزل پرائز یا پیٹرل پرائز کی بات کرتے ہیں اگر اس میں انکریز ہوتا ہے تو آپ لوگ کرائے بھی تو بڑھا دیتے ہیں نا دیکھیں جو بس واقع سسٹم ہے نا گورنمنٹ کرائے گورنمنٹ تیہ کرتی ہمارا ہے ڈیمانڈ سپلائی پہ آپ کی انڈسٹری چلے گی آپ کی بندرگاہ چلے گی تب ٹرانسپورٹیشن کا اگر ڈیمانڈ ہوگی تو اس حساب سے ہمارا فریٹ چلتا ہے ہمارا اس پہ نہیں ہے پر کلومیٹر کے حساب سے ہو بلکہ اس فارمولے پہ ہم نے کہا تھا گورنمنٹ کو کوئی ایسا فارمولا بنا لیا جائے تاکہ انکریز ڈیزل پہ پرائز کم زیادہ ہو لیکن چلیں ہم کبھی زیادہ بھی کی ہے پھر کم بھی کی ہے ٹھیک ہے نا لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ آپ بڑھتے نہیں ہے لیکن صبح پرائز آپ کے سامنے انکریز ہو جاتی ہے اور جب پرائز نیچے آتی ہے تو کوئی پوچھتے نہیں ہے نہ کوئی ادارہ پوچھتا ہے یہ ہرٹال کب تک جاری رہ سکتی ہے ہرٹال غیر مہینہ مدد تک ہے کیونکہ پچیس ہم شروع کریں گے جب تک ہمارے مطالوہ تسلیم نہیں ہو جاتے کیونکہ لوگ پریشان ہے پورا پاکستان پریشان ہے اور یہ معمولی بات نہیں ہے اسے عوام کو کوئی مشکلات کا سامنا ہوگا آپ کی سرطال کے باعث کیونکہ اکثر یہ دیکھا جب جگہ جگہ بلوک کر دیتے ہیں وہاں سے ٹریفک گزر نہیں سکتی بلکل یقینی بات ہے دیکھیں ایک تو آپ کو مڈیوں میں سمان نہیں ملے گا سپلائی چین کے بغیر پوری دنیا نظام چلتی نہیں آپ عوام بھی پریشان ہوگی اسے راستے تو بند ہوتے ہیں میں نے خود ایک دو دفعہ ایسے میرا گزر ہوا وہاں پہ ہرتال تھی اور کتنی تین تین گھنٹے مجھے ٹرانسپورٹرز کی وجہ سے وہاں پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو اب کی بار بھی کیا آپ ایسی ہرتال کریں گے دیکھیں یقینی بات ہے کہ ہم نے تو بیٹھنا نہیں ہے ہمارا جو پورا من احتجاج ہے وہ بھی ہوگا ہماری کوشش غیر مہینہ مدد تک جانی رہے گی بہت شکریہ نبیل محمود ہمارے ساتھ موطل تیبیوز اسی کے ساتھ ہمارا آج کا شو اپنے افتتام کو پہنچ آپ سے ملاقات کریں گے اپنے نیکس پروگرام میں آپ اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دیجئے جا سب اللہ موسیقی موسیقی